جہنم کی رکاسہ امران سیریز بائے ابن صفی تین گھنٹے کے اندر ہی اندر پورے محکمے کو معلوم ہو گیا کہ امران نے استیفہ دے دیا ہے اس قبر پر سب سے زیادہ خوشی کیپٹن فیاض کو ہوئی وہ امران کا دوست ضرور تھا لیکن اسی حد تک جہاں تک خود اس کی مفاد کو ٹھیس نہ لگتی ہو امران کے بقاعدہ ملازمت میں آ جانے کے بعد سے اس کا وقار خطرے میں پڑ گیا تھا ملازمت میں آ جانے سے قبل امران نے بعض قصوں کے سلسلے میں اس کی جو مدد کی تھی اس کی بنا پر اس کی ساکھ بن گئی تھی لیکن اس کے ملازمت میں آتے ہی عملی طور پر فیاض کی حصیت صفر کے برابر بھی نہیں رہ گئی تھی امران ڈیر فیاض اس سے کہہ رہا تھا مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی امران نے لا پر واحی سے کہا پھر فیاض کا شانہ تھپ تکا کر بولا نہیں دوست میں قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا پھرحال اپنے بنگلے کے دو کمرے میرے لئے خالی کر دو کیا مطلب والد کہتے ہیں کہ میں اب ان کی کوٹھی میں قدب بھی نہیں رہ سکتا حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں اوہ اب میں سمجھا غالبا اس کی وجہ وہ عورت ہے فیاض ہنسنے لگا ہائیں وہ عورت امران آنکھیں پھار کر بولا تم میرے باپ کو بددام کرنے کی کوشش کر رہے ہو شیٹ اپ یو فول میرا مطلب یہ تھا نہیں بالکل شیٹ اپ ابھی سن پائیں تو تم سے بھی استفعہ لکھوالیں خبردار ہوش یار تم میری بات کا جواب دو کمرے خالی کر رہے ہو یا نہیں یار بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی کیا وہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی اس کا نام روشی ہے خیر کچھ ہو ہاں تو میری بیوی کچھ اور سمجھے گی کیا سمجھے گی یہی کہ وہ تمہاری داشتہ ہے ہائیں لہو لہ قوت میں تمہاری بیوی کے بہت عزت کرتا ہوں میں اس عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا خیاض جیمپا بھی اور جلہ بھی گیا وہ تو ایسے بولو نا میں سمجھا شاید تمہاری بیوی مجھے اپنی داختہ سمجھے گی یعنی کہ نینا مطلب یہ ہے میں شاید ابھی کچھ غلط بول گیا ہوں اچھا خیر اگر تم بنگلے میں جگہ نہیں دینا چاہتے تو وہ فلیٹ ہی مجھے دے دو جسے تم پگڑی پر اٹھانے والے ہو کیسا فلیٹ فیاض چونک کر اسے گھوننے لگا چھوڑو یار اب کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے چار پانچ فلیٹوں پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے جرہ آہستہ بولو گدے کہیں کہ فیاض چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا فارسن ہاؤس والے فلیٹ کی کنجی میرے حوالے کر دو سمجھیں خدا تمہیں اقارت کرے فیاض اسے گھونسا دکھاتا ہوا دانت پیس کر بولا تین چار دن بعد شہر کے ایک سب سے بڑے تعداد میں شائع ہونے والے اخبار میں لوگوں کی نظروں میں ایک عجیب و غریب اشتہار گزرا جس کی سرخی یہ تھی طلاق حاصل کرنے کے لیے ہم سے رجوع کرے اشتہار کا مضمون تھا اگر آپ اپنے شہر سے تانگ آگئی ہیں تو طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں لیکن عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لیے شہر کے خلاف تھوز قسم کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں ہم مناسب معافضے پر آپ کے لیے ایسے ثبوت مہیا کر سکتے ہیں جو طلاق کے لیے کافی ہوں صرف ایک بار ہم سے رجوع کر کے ہمیشہ کے لیے سچی خوشی حاصل کیجئے ہمارے ادارے کی مخصوص کارکون ایک اینگلو بلمیز خاتون ہیں المشتہل روشی اینڈ کو فارمن بیلڈنگ فلیٹ نمبر چار کیپٹن فیاز نے یہ اشتہار پڑھا اور اس کا موہ حیرت سے کھل گیا فارمن بیلڈنگ کا چوتھا فلیٹ وہی تھا جس کی کنجی عمران اس سے لے گیا تھا روشی اینڈ کو فیاز اپنی یاداش پر روت زور دینے لگا روشی یہ اسی عورت کا نام ہے جسے عمران شہداب نگر سے لائے ہے فیاز اپنی تھوڑی کو جانے لگا یہ ایک بالکل ہی نئی حرکت تھی اس سے شہر میں انتشار کی لہر دور سکتی تھی لیکن اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا تھا یقینہ روشی اینڈ کمپنیز کے محکمے کے لیے ایک مستقل سردرد بنے والی تھی فیاز نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک تدیلنگڑائی لی اور سگرٹ سلگا کر دوبارہ استحار پڑھنے لگا اس نے روشی کے متعلق صرف سنا تھا اسے دیکھا نہیں تھا وہ تھوڑی دیر بیٹھا سگرٹ پیتا رہا پھر اٹھ کر آفیس سے باہر آیا موٹر سائیکل سنبھالی اور فارمن بیلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا فارمن بیلڈنگ ایک تین منزلہ امارت تھی اور اس کے فلیٹوں میں زیادہ تر تجارتی فرموں کے دفاتر تھے کیپٹن فیاز چوتھے فلیٹ کے سامنے رک گیا جس پر روشی اینڈ کو کا بورڈ لگا ہوا تھا فیاز نے بورڈ کی پوری تحریر پڑی روشی اینڈ کو فارورڈنگ اینڈ کلیرنگ ایجنٹس فیاز نے برا ساموگنا کر اپنے شانوں کو جنبش دی اور چک ہٹا کر اندر داخل ہو گیا کمرے میں روشی اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا فیاز کو دیکھ کر عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا وہ روشی کو کچھ لکھوا رہا تھا میں ڈاکٹر واتسن اس نے ڈکٹیشن جاری رکھی اور روشی کی پینسل بڑی تیزی سے کاغذ پر چلتی رہی آدمی کو زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ضرور یاد آتے ہیں میں ڈاکٹر واتسن مرتے وقت ایک بار یہ ضرور سوچوں گا سوچوں 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 عمران سوچوں سوچوں کی گردان کرتا ہوا کچھ سوچنے لگا روشی کی پینسل رکھ گئی وہ پینسل رکھ کر فیاز کی طرف مڑی فرمائیے اس نے فیاز سے کہا فرمائیں گے عمران نے سرکھ جاتے ہوئے کہا ذرا دیکھنا ریجسٹر میں ہماری کسی موقعہ کا نام میسیز فیاز تو نہیں موقعہ روشی نے حیرت کا اظہار کیا اوہ ہاں اچھا ڈکٹیشن عمران نے پھر اسے لکھنے کا اشارہ کیا فیاز ہاتھ اٹھا کر بولا پلیز ڈکٹیشن پھر ہوتا رہے گا کیا بات ہے سوپر فیاز عمران نے حیرت سے کہا دلچسپی لے رہا ہے ویری گوڈ عمران سرحر آ کر بولا تب تو میں اسی سال ان کنٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا بکواس مت کرو سوپر فیاز میں تمہارا مشکور ہوں گا اگر تم افلے محکمے کے شادی شدہ افراد کی فیرست مجھے انعائیت کر دو مگر اب ڈیڈی کا نام اس میں نہ ہونا چاہیے آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے کیسی حرکت یہی استحار استحار ہاں استحار کیا یہ کیا لوگویت ہے اور تم نے یہاں فار ورڈنگ اور کلیرنگ کا بورڈ لگا رکھا یہ شادی اور طلاق کا انگریزی ترجمہ ہے لیکن تم یہ گندہ بزنس نہیں کر سکتے روشی تم دوسرے کمرے میں جاؤ عمران نے روشی سے کہا روشی وہاں سے اٹھ گئی عورت تو زوردار ہے فیاز اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا یہی جملہ تمہاری بیوی تمہارے خلاف عدالت میں ثبوت کی طور پر پیش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے بخواس مت کرو تم بڑی مسیقتوں میں فس جاؤگے فیاز نے کہا کیوں مائی ڈیئر سوپر فیاز بس یوں ہی اسے کوئی بھی وسند نہیں کرے گا حرکت کوئی غیر قانونی تو نہیں غیر قانونی فیاز کچھ سوچنے لگا پھر جھلا کر بولا دیکھو عمران تم محکمے کے لیے درد سر بننے والے ہو بس اتنی سی بات عمران کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ ادھیر عمر کیوے جی عورت کمرے میں داخل ہوئی اس نے دروازے پر ہی رکھ کر کمرے کا اجازہ لیا اور پھر کسی ہچکچہ ہٹ کے بغیر بولی میں آپ کا استحار دیکھ کر آئی ہوں اوچھا مس روشی اندر تشریف رکھتی ہیں عمران نے کھڑے ہو کر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا عورت بلا توقف کمرے میں چلی گئی فیاز جو عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا میں اس پر کونیا ٹیک کر آگے جھکتا ہوا آہستہ سے بولا یہ تم کیا کر رہے ہو عمران بزنس مائی ڈیئر سوپر فیاز عمران نے لاپروہی سے جواب دیا اس عورت کو پہچانتے ہو فیاز نے پوچھا میں شہر کی ساری بڑی عورتوں کو پہچانتا ہوں کون ہے ایک بڑی عورت عمران نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا بکو مت یہ لیڈی تنویر ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فیاز تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا آخر یہاں کیوں آئی ہے نو سر عمران سر ہلا کر بولا ہرگز نہیں فیاز صاحب آپ کو ایسی بات سوچنے کا کوئی حق نہیں یہ میرا اور میرے موکلوں کا معاملہ ہے سر تنویر کی شخصیت سے شاید تم واقف نہیں ہو اگر مسئبت میں پھنسے تو رحمان صاحب بھی تمہیں نہ بجا سکیں گے میں اپنے آفیس میں صرف بزنس کی باتیں کرتا ہوں عمران برا سا مو بنا کر بولا اگر تم میرے موکل بنا چاہتے ہو تو شخص سے یہاں بیٹھو ورنہ ہائے کیا سمجھے ابھی میں نے کوئی چپڑاسی نہیں رکھا ہے اس لیے مجھے خود ہی تکلیف کرنی پڑے گی فیاز نے اسے گسیلی آنکھوں سے گھوڑنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد بولا سنو یہ رہائشی فلیٹ ہے اور رہائشی کے لیے اس کا الائٹمنٹ ہوا تھا تم اس میں کسی قسم کا دفتر نہیں قائم کر سکتے سمجھیں یا کیوں خامکھا گرم ہوتے ہو جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو سیدھے یہیں چلے آنا تم سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اچھا میں تمہیں دیکھوں گا یاد رکھو اگر ایک ہفتے کے اندر ادر تم نے یہاں سے دفتر کا بورڈ نہ ہٹھایا تو خود رکھتو گے گغت لوں گا اب تم جاؤ یہ بزنس کا وقت ہے اور میری پارٹنر تم سے کبھی بے تکلف نہیں ہوگی اس لیے روزانہ ادھر کے چکر کاٹنا اگر ڈاکٹر نسخے میں نہ لکھے تو بہتر ہے امران نے میز پر لکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر گر بڑا کر بولا لہاولولا قوت چپڑاسی تو ابھی رکھا ہی نہیں ہے میں گھنٹی کیوں بجا رہا ہوں یار فیاض ذرا لپک کر دو آنے کے بھونے چنے تو لانا لینج کے وقت آ رہا ہے اور دو پیسے کی ہری مرچیں وہ دینا مفت مل جائے گا بس میرا نام لے لینا میں جاتا تو ایک ٹوماٹر بھی پار کر لاتا خیر کوشش کرنا تمہیں پسٹانا پڑے گا میں نے بھی شادی تو نہیں کی اچھا فیاض بھننا کر کھڑا ہوا چلنہ میں امران کو گھورتا رہا پھر کمرے سے نکل گیا امران کے ہونٹوں پر شرارتہ میز مسکرار تھی تھوڑی دیر بعد روشی اور لیڈی تنویر باہر آ گئیں روشی اس سے کہہ رہی تھی آز میں چلتی ہوئی باہر چلی گئی روشی اچینہ میں کھڑی مسکراتی رہی پھر اس نے سو سو کے بیس نوٹ بلاوس کی گریبان سے نکال کر امران کے آگے ڈال دیئے ہائیں ہائیں امران نے علووں کی طرح آنکھیں پھار دی میں ہمیشہ پکا سودھا کرتی ہوں روشی اکڑ کر بولی یعنی بیٹھو بیٹھو کیا پھی ہوگی یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا فکر نہ کرو ایسے درجنوں آتے جاتے رہیں گے ہاں وہ کیا چاہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوگی میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ خیر تم اپنی بات بتاؤ وہ ایک آدمی کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے دو ہزار پیش کی دیئے ہیں اور بقیہ تین ہزار مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد اہا پانچ ہزار روشی تم نے گلتی کی وہ سب مشورہ لیے بغیر تمہیں روپے ارگز نہیں لینے چاہیے تھے کیا تم نے اسے رسید دی ہے نہیں کچھ نہیں اس نے رسید طلب ہی نہیں کی تفصیل روشی تفصیل میرا خیال ہے کہ معاملہ بلکل سیدھا سادھا ہے روشی بیٹ تیوی بولی وہ اسی شہر کے ایک آدمی کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے اور وہ ان معلومات کو طلاق کے لیے استعمال نہیں کرے گی وہ آدمی کون ہے تفصیل میں نے لکھ لی ہے اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا عمران نے کاغذ لے کر تحریر پر نظریں جمع دی ہم تھوڑی دیر بعد اتنے ایک طویر انگڑائی لی اور انکھیں بند کر کے اس طرح آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے فون کا رسیور اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن پھر چونک کر روشی کی طرف دیکھنے لگا فون تو لینا نہیں پڑے گا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا فون گیا جہنم میں میں یہاں تنہا سوتی ہوں مجھے خوف معلوم ہوتا ہے تم رات کو کہاں رہتے ہو پہلے اس کا جواب دو روشی یہ مت پوچھو ہم صرف پارٹنر ہیں ہاں عمران نے سو سو کے دس نوٹ الگ کیا اور انہ روشی کی طرف کس کھاتا ہوا بھولا اپنا حصہ رکھو ہو سکتا ہے کہ بقیہ تین ہزار ملنے کی نوبتی نہ آئے کیوں تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کیس لے لیا خیر ابھی نہیں ہو پھر دیکھیں گے کیوں کیس میں کیا خرابی ہے وہ اس کے متعلق معلومات کیوں فراہم کرنا چاہتی ہے یہ اس نے نہیں بتایا کچھا کام ہے پارٹنر عمران سر ہلا کر بولا خیر میں دیکھوں گا کیا دیکھو گے یہ ایک خیر ہاں دیکھو یہ عورت یہاں کی مشہور اور زیہیسیت شخصیتوں میں سے ایک ہے لیڈی تنویر لیڈی روشی نے حیرت سے کہا ہاں لیڈی تمہیں حیرت کیوں ہے اس نے مجھے اپنا نام میسیز ریفت بتایا تھا یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ گھبلہ ضرور ہے خیر وہ اپنی حسیت پی چھپانا چاہتی ہے اور ایک ایسے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے طبقے کا نہیں ہو سکتا کیوں تم نے طبقے کا اندازہ کیسے کر لیا اس کا پتہ عمران سر ہلا کر رہ گیا پوری بات بتاؤ روشی جنجل آگئی وہ ایک ایسی بستی ہے جہاں عام طور پر مزدور بستے ہیں اور جو تم نے یہ نمبر دیکھ رہی ہو یہ کسی آلی شان عمارت کا نمبر نہیں ہے بلکہ ایک معمولی سی کوٹری کا نمبر ہے جس میں بمشکل تمام ایک بڑا سا پلنٹ سما سکے گا اوہ تب تو تم مجھ سے بھی زیادہ احمق ہو روشی مگر خیر پروان نہ کرو تم اس پیشے میں بلکل نئی ہو نہیں عمران ڈیر اگر اس میں خطرہ ہو تو ہم اس کے روپے واپس کر دے گھاس کھا گئی ہو شاید روپے واپس کروگی بھوکی مرنے کا عردہ ہے کیا بینک میں میرے پانچ ہزار روپے ہیں روشی بولی انہیں میرے کفن دفن کے لیے پڑا رہنے دو عمران نے تھنڈی سانس لی تم نے اس دیفع کیوں دیا واقعی تم اللو ہو کیا تم پھر اپنے بشلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو ہرگز نہیں یہ خیال کیسے پیدا ہوا روشی اسے گھوڑنے لگی کچھ نہیں اچھا میں چلا عمران اٹھتا ہوا بولا کہاں چلے اس کے لیے معلومات فراہم کروں گا اور یہاں اگر کوئی پولیس والا آ کر ہماری فرم کے متعلق پوچھ کش کرے تو اسے میرا کارڈ دے کر کہنا کہ فرم کا ڈائریکٹر یہی ہے مجھے توقع ہے کہ وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا عمران شاہی باگ کے علاقے میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا وہ یہاں تک اپنی ٹویسٹر پر آیا تھا گاڑی سرک کے کنارے کھڑی کر کے وہ آگے بڑھ گیا مزدوروں کی وہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں اسے پہنچنا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ ہلیے سے کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا وہ کمروں کی ایک کتار کے سیرے پر رک گیا جس آدمی کے متعلق اسے معلومات فراہم کرنی تھی وہ اسی کتار کے کمرے میں رہتا تھا عمران نے کھلے ہوئے کمروں کے دروازوں پر دستک دینی شروع کی لیکن قریب قریب ہر جگہ سے اسے یہی جواب ملا کہ ٹیک کے لگ چکے ہیں اس نے دو ایک آدمیوں کے بازوں بھی کھلوا کر دیکھے پھر آخر کار وہ اس کمرے کے پاس پہنچ گیا جس میں وہ آدمی رہتا تھا دروازہ اندر سے بند تھا عمران نے دستک دی لیکن جواب ندارت وہ برابر دستک دیتا رہا چلے جاؤ خدا کے لیے تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی کیوں پریشان کرتے ہو مجھے کسی سے نہیں ملنا میں ڈاکٹر ہوں عمران نے کہا کیا آپ ٹیکہ نہیں لگوائیں گے یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے لازمی میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس شہر میں رہنا ہے تو آپ ٹیکے کے بغیر نہیں رہ سکتے کیا آپ نہیں جانتے کہ اس موسم میں ہمیشہ تاؤن پھیلنے کا خرچہ رہتا ہے اندر سے پھر کوئی جواب نہیں ملا باہر کئی آدمی کٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بولا وہ باہر نہیں آئے گا صاحب کیوں عمران نے حیرت کا اظہار کیا وہ کسی سے نہیں ملتا بڑے بڑے لوگ کاروں پر بیٹھ کر آیا کرتے ہیں لیکن وہ انہیں ٹکا سا دھواب دے دیتا ہے یہ بات ہے اچھا مجھے اس کے مطلق ذرا تفصیل سے بتائیے میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ٹکا نہیں لگوا تھا عمران اس کمرے کے سامنے سے ہٹ آیا وہ لوگ جو اپنے پروسی کے مطلق ڈاکٹر کو کچھ بتانا چاہتے تھے بدستور اس کے ساتھ لگے رہے ایک دگاہ عمران رکھ کر بولا اس کا نام کیا ہے نام تو شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو وہ کرتا کیا ہے یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا ایک ماہ قبل کے کمرہ کرائے کے لیے خالی تھا وہ یہاں آیا مقیم ہوا دو تین دن تک تو اس کی شکل دکھائی دی اس کے بعد سے وہ کمرے میں بند رہنے لگا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے آپ میں سے کسی نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے قریب قریب سبھی نے دیکھا ہوا ہے مگر انہیں ایام میں جب اسے یہاں آئے وہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا شروع میں وہ پروسیوں سے بھی ملا کرتا تھا لیکن پھر اچانک اس نے خود کو اس کمرے میں مقید کر لیا بظاہر کیسا آدمی معلوم ہوتا ہے عمران نے پوچھا بظاہر مخاطب کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا بظاہر وہ شریفی معلوم ہوتا ہے حیثیت حیثیت وہی جو اس بستی کے دوسرے آدمیوں کی ہے لیکن ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کسی پر تو حیرت ہے اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کار رکھنے والوں سے اس حد تک مراسم رکھ سکے لیکن لیکن کیا عمران مخاطب کو گھورنے لگا کچھ نہیں کہہی کہ وہ ان لوگوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا اوہ ذرا دیکھئے وہ ایک کار ادھر ہی آ رہی ہے آپ دیکھئے گا تماشا وہ لوگ کتنے ملتجیانہ انداز میں اس سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں سچ مجھ سامنے سے ایک کار آ رہی تھی حالانکہ یہ گلی ایسی نہیں تھی کہ یہاں کوئی اپنی کار لانے کی حمد کرتا مگر وہ کار کسی نہ کسی طرح گلی میں گھوسی پڑی تھی سٹیرنگ کے پیچھے ایک خوش پوش اور پروکار آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا کار ٹھیک اس کمرے کے سامنے روک گئی وہ آدمی کار سے اتر کر دروازے پر دستک دینے لگا فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر عمران کمرے کے اندر سے آنے والی آواز نہ سن سکا لیکن وہ دستک دینے والے کو بہ آسانی دیکھ سکتا تھا اس کی آواز بھی سن سکتا تھا حقیقتن اس کا انداز ملت جیانہ تھا عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے اسے دروازے کے پاس سے ہٹتے دیکھا وہ اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا میں اس کی بھی ٹیکا لگاؤں گا عمران بڑھ بڑھایا اور پاس کھڑے ہوئے لوگ مو بند کر کے ہنسنے لگے عمران انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا وہ گلیوں میں گزتا ہوا پھر سڑک پر آ گیا وہ ٹھیک اس گلی کے سیرے پر جا کھڑا ہوا جس سے اس آدمی کی کار برامد ہونے کی توقع تھی جیسے ہی کار گلی سے نکلی عمران راستہ روک کر کھڑا ہو گیا کیا بات ہے کار والے نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا کیا آپ ٹاؤن کا ٹیکا لے چکے ہیں نہیں کیوں تب تو میں ٹیکا لگائے بغیر آپ کو یہاں سے نہ جانے دوں گا اس بستی میں دو ایک کوسٹ کیس ہو چکے ہیں آپ کون ہیں کار والا اسے گھوڑتا ہوا بولا میڈیکل افیسر امران نے سنجید کی سے کہا ہمیں سب کو یہ ٹیکا لگانے کا حکم ملا ہے انکار کرنے والے پولس کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں کار والا ہنسنے لگا جانے دیجئے اس نے سٹیرنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا میں زبردستی لگاؤں گا اگر آپ تاروس کریں گے تو میں آپ کی کار میں ہی بیٹھ کر آپ کو کوت والی تک چلوں گا چلو اس نے لاپرواحی سے کہا اور پھر اپنی جھیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا پولا تم میرا کارڈ لے کر بھی کوت والی جا سکتے ہو میں وہاں براہ راست طلب کر لیا جاؤں گا امران نے اس کا تعارفی کارڈ لے کر پڑھا جس پر سر تنویر لکھا ہوا تھا سر تنویر امران آہستہ سے بڑھ بڑھایا جناب آپ میرے خلافے کے شکایت نامہ تحریر کر کے اس کارڈ کے ساتھ جسے چاہے بھیج سکتے ہیں اب اجازت دیجئے کار فراتے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی امران بھائے ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا تو یہ سر تنویر ہے اس کی بیوی نے اسی پرسرار آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دو ہزار نقد دیئے تھے اور مزید تین ہزار کا وعدہ تھا معاملہ علج گیا امران کافی دیر تک وہیں کھڑا خیالات میں کھویا رہا تھوڑی دیر بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون بوت میں سر تنویر کے فون نمبر ڈائل کر رہا تھا ہیلو کون ہے کیا لیڈی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اوہ اچھا آپ ذرا انہیں مطلع کر دیں شکریہ امران چل ہمیں خاموش رہا پھر بولا ہیلو لیڈی تنویر دیکھئے میں روشی اینڈ کمپنی کا ایک نمائدہ ہوں کیا آپ آدھے گھنٹے بعد ٹیپ ٹاپ نائٹ کلپ میں مل سکیں گے یہ بہت ضروری ہے جی ہاں بہت ضروری آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں جی ہاں وہی معاملہ ہے ملیں گی شکریہ امران سیور وک میں لگا کر فون سے نکل آیا اب اس کی ٹویسٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ کی طرف جا رہی تھی سورج گھوپ ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا نائٹ کلپ میں امران کو زیادہ دیر تک لیڈی تنویر کا انتظار نہیں کرنا پڑا دونوں ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں وہ آسانی سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے تھے کیا بات ہے لیڈی تنویر بولی میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھ چکی ہوں میرے آفس میں ہی دیکھا ہوگا میں روشی کی فرم کا جونئر پارٹنر ہوں اوہ اچھا ہاں میں نے وہی دیکھا تھا لیڈی تنویر نے سر ہلا کر کہا اہم اطلاع کیا ہے مشٹر تنویر بھی اس آدمی میں دلچسپی لے رہے ہیں عمران نے بے ساختہ کہا اور لیڈی تنویر کے چہرے پر نظر جمع دی نہیں لیڈی تنویر پوری طرح چوم پڑی جی ہاں لیڈی تنویر کا چہرہ یک بی یک تاریخ ہو گیا وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی تم کس طرح کہہ سکتے ہو میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے دروازے پر دستک دیتے دکھا ہے کیا وہ سر تنویر سے ملا تھا نہیں وہ کسی سے نہیں ملتا اس کا کمرہ ہر وقت بند رہتا ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی روسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے پر کارے آتی ہیں خوش پوش آدمی اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملتا لیڈی تنویر کچھ دیر تک کاموش رہی پھر آہستہ سے بولی اگر سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن آپ نے میرے دفتر میں اپنا نام اور پتہ غلط کیوں لکھوایا ہے عمران نے پوچھا اوہ میں نے غلطی کی تھی میری مدد پرو میری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا محض رات داری کے خیال سے میں نے اثر کیا تھا ورنہ تمہارے فون پر دوڑی نہ آتی صاف کہہ دیتی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہیں میں کسی روشی اینڈ کمپنی سے واقف نہیں لیکن وہ ہے کون یہ نہیں بتا سکتی پہلے میں چاہتی تھی کہ یہاں کے آنے کا مقصد معلوم کرلو مگر اب یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس شہر ہی سے چلا جائے کیا تم میری مدد کر سکوگے بولو معافضہ دس ہزار اور تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی دیکھئے مہتر ماں معاملہ بڑا ٹیڑا ہے کیوں ٹیڑا کیوں ہے لیڈی تنویری سے گھوڑنے لگی وہ اپنی حالت پر کابو پا چکی تھی آپ اس آدمی میں دلچسپی کیوں لے رہی ہیں جبکہ وہ آپ کے طبقے کا بھی نہیں دس ہزار کی پیشکش تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں ہیں لیڈی تنویری نے ناخشک وار لہجے میں کہا میں کبھی اس غلط فہمی میں نہیں مقتلا ہوا عمران مسکرا کر بولا دس ہزار صرف اسی لیے ہے کہ تم کسی بات کی وجہ پوچھنے کی بجائے کام کرو گے بہت خوب اب میں سمجھ گیا لیکن لیڈی تنویر اگر وہ یہاں سے جانے پر رضا من نہ ہوا تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا تو اب اس صورت میں بھی میں ہی بتاؤں دس ہزار تہر یہ ایک دوسری بات کی سمجھ میں آ رہی ہے عمران نے آہستے سے کہا چلنا میں خاموش رہا پھر بولا اگر وہ جانے پر رضا من نہ ہو تو دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کیا لیڈی تنویر آگے کی طرف جھوک گئی اسے قتل کر دیا جائے لیڈی تنویر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھی ننن نہیں ہرگز نہیں وہ حق لائی پھر سوچ لیجئے بعض وقت رازداری کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیا مطلب لیڈی تنویر بے اکتیار چونک پڑی سر تنویر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں عمران آہستہ سے بڑھ بڑھایا صاف صاف کہو لڑکے مجھے پریشان نہ کرو خیر ہٹائیے یہ غیر ضروری بات ہے مجھے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے یہاں سے کھسکا دوں اگر نہ جائے تو بولیے ختم کر دیا جائے نا اسے نہیں ہرگز نہیں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی اور دس میں صرف پانچ کا اضافہ پندرہ ہزار میں معاملہ فٹ کیا تم لوگ یہ بھی کرتے ہو لوگ نہیں صرف روشی کیا وہ انگلو برمیز لڑکی جی ہاں بس یہ سمجھئے جسے ایک بار دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لئے قتل ہو گیا کیا بکواس ہے اہا یہی تو آپ نہیں سمجھیں قتل سے میری مراد یہ تھی کہ روشی اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر یہاں سے ہٹا لے گی خام خیالی ہے اول تو وہ بڑا ہے دوئن اختہ کردار کا مالک یہ طریقہ قطعی فضول ثابت ہوگا غالباً اس کی آپ ہی کسی عمر ہوگی عمران نے پوچھا اور غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا لیڈی تنویر نے فوراں ہی جواب نہیں دیا وہ کافی چالاک عورت تھی اس نے لاپر وحی سے کہا یہ قطعی غیر ضروری سوال ہے اچھا اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ اسے کب سے جانتی ہیں یہ بھی غیر ضروری ہے خیر مگر مجھے حیرت ہے کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی اگر وہ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ کی تقدو فضول ثابت ہوگی تم مجھ سے کیا اگل مانا چاہتے ہو لیڈی تنویر غیر متوقع طور پر مسکرا پڑی یہی کہ یہاں آنے پر اس نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی یا نہیں تم غلط سمجھے ہو لیڈی تنویر نے سجیدگی سے کہا یہ کوئی ایسا آدمی ہے ہی ہے جس سے مجھے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو اس سے کسی طرح ملو اور اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یہاں سے چلا جائیں تم اسے بتا سکتے ہو کہ یہ لیڈی تنویر کی خواہش ہیں اور اگر سر تنویر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یہی رہ جائیں تو عمران نے پوچھا سر تنویر لیڈی تنویر کے چہرے پر الجن کی آثار نظر آنے لگی میں نہیں سمجھ سکتی کہ سر تنویر اسے کس طرح جانتے ہیں اور اس میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں اچھا اگر سر تنویر کو معلوم ہو جائے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں تو ان پر اس کا کیا رب دے مل ہوگا لیڈی تنویر چند منٹ عمران کو غور سے دیکھتی رہی پھر بولی لڑکے تم بہت چلاکھو مگر اس چکر میں نہ پڑو ویسے اتنا ضرور کہوں گی کہ سر تنویر کی ملاقات اس سے نہ ہو پائے تو بہتر ہے بس اب جاؤ اس دوران میں اگر کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر سکتے ہو مجھے یقین ہے کہ تم اس کام کو بہتر طور پر کر سکوگے صرف ایک بات اور عمران جلدی سے بولا نہیں اب کچھ نہیں لیڈی تنویر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بڑھ بڑھائی پہلے آپ صرف اس سادوی کے متعلق شٹ اپ لیڈی تنویر مسکرا کر آگے بڑھ گئی عمران اسے جاتے دیکھتا رہا رات بہت تاریخ تھی مطلع شام ہی سے برولود ہو رہا تھا اور اب تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا عمران لیڈی تنویر سے متعلق سوچتا وہ اپنی ٹویسٹر ڈرائب کر رہا تھا کچھ ہی دیر قبل اس سے جو باتیں ہوئی تھی کافی الجھاوا دے رہی تھی وہ دس ہزار خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام صرف اتنا تھا کہ اس گنام آدمی کو شہر سے کہیں اور بیج دیا جائے اور وہ آدمی لیڈی تنویر کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس سلسل میں صرف ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی لیڈی تنویر سے اس کے ناجائز تعلقات رہے ہو اور اب اس سے اس سے بلیک میلن کا خطرہ ہو مگر یہ خیال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ لیڈی تنویر زیادہ پریشان نہیں معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ سر تنویر کے حوالے سے بھی اس نے جو تھوڑی بہت بے چینی ظاہر کی تھی وہ عمران کو مسنوئی ہی معلوم ہوئی تھی یعنی وہ خوامخواہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ سر تنویر کو اس آدمی سے واقف نہ ہونا چاہیے کیس دلچسپ تھا عمران نے پھر ٹویسٹر کا رکھ شاہی باغ ہی کی طرف مور دیا وہ ایک بار پھر اس پر اسرار آدمی کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا کاریک محفوظ جگہ چھوڑ کر وہ مزدوروں کی بستی کی طرف پیدل چل پڑا یہ بستی اس وقت بلکل تاریخ پڑی تھی گلیوں میں کہیں کہیں لیمپ کی روشنی کے دھبے نظر آ رہے تھے یہ روشنی بھی ان مزدوروں کے کمروں کی تھی جنہیں شاید ملوں میں رات کی شفٹ پر کام کرنے جانا تھا عمران گلیوں سے گزرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی کبھی کبھار ایک آدھ کھتا مزمحل سے آوازیں نکالتا اور پھر کھاموش ہو جاتا وہ اسی گلی میں پہنچ گیا جہاں اسے جانا تھا پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ جگہ جگہ اسے ٹھٹک جانا پڑا کیونکہ کسی نے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا تھا وہ ایک طرف ہٹ گیا کسی نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا اس نے اپنے دانے ہاتھ میں کوئی وزنی سے چیز لٹکا رکھی تھی پھر عمران نے اسے گلی کے دوسرے سیرے کی طرف جاتے دیکھا عمران بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا لیکن وہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ متاکب چاروں طرف دیکھتا ہوا بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہا ہے سڑک پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی رفتار تیز کر دی لیکن یہاں وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا اس کا رکھ تانگہ سٹینڈ کی طرف تھا عمران بھی چلتا رہا اور پھر جب وہ ایک تانگے پر بیٹھ گیا تو عمران نے اپنی کار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جو کافی فاصلے پر تھی اور تانگہ مخالف سمت میں جا رہا تھا کار تک پہنچتے پہنچتے تانگہ نظروں سے اوجل ہو گیا عمران کو بڑی مایوسی ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری کار سٹارٹ کر کے وہ بھی ادھر ہی روانہ ہو گیا جدر تانگہ گیا تھا اسے یقین تھا کہ اگر تانگہ کسی نواہی بستی میں نہ مڑ گیا تو وہ اسے ضرور جا لے گا سڑک سنسان پڑی تھی آگے چل کر کار کی اگلی روشنی میں ایک تانگہ دکھائی دیا لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ وہی تانگہ رہا ہو جس کی سے تلاش تھی اس نے کار کی رفتار بہت ہی کم کر دی ساتھی اس نے محسوس کیا کہ تانگہ کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اور پھر ایک جگہ تفتاً تانگہ رک گیا سڑک پر آگے چڑھائی تھی اور تانگہ کار سے زیادہ انچ جگہ پر تھا اچانک وہ کار کی روشنی میں آ گیا اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا جسم پر ایک لمبا سا کوٹ اور سر پر فلیٹ ہیٹ داری سے محمر معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ بلکل صفیت تھی اس نے جلدی سے فلیٹ ہیٹ کا گوشہ چہرے پر جھکا لیا اور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی آگئی تھی جس سے تانگے والا نیچے کھڑا دروس کر رہا تھا عمران نے رفتار اور کام کر کے خان کا حارت دیرہ شروع کر دیا حالکہ وہ کترا کر بھی نکل سکتا تھا مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچھوان اور سوار کوئی دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے او بے تانگے والا ہر گوشت کی اولاد عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گھر جاؤ صاحب بہت جگہ ہے تانگے والے نے کہا کدھر جگہ ہے عمران کار سے اتر کر چیخا بڑھاؤ سڑک کے نیچے اتار دو وہ تانگے کی پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا یہ تو زبردستی کی بات ہے جناب تانگے والا بھی جھلا گیا عمران پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے بولا سرکار مجھے لیڈی تنویر نے بھیجا ہے پورا کھانس کر رہ گئے ہیں میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں عمران نے کہا لیکن دوسرے ہی لمحے کوئی تھنڈی سی چیز جس کی پیشانی سیاہ لگی پیچھے ہٹ جاؤ پورا آہستہ سے پرسکون آواز نے بولا مورینا سلینیوں کو کتیوں کی موت مرنا پڑے گا یہ بڑے گزالی کا فیصلہ ہے لیکن میں نے کیا قصور کیا ہے چچا گزالی عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے تو ٹریگر اپنی جگہ پر ہے ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک رنگین سا سراخ ہو جاتا اور میں اسے دیکھ کر کچھ نہ ہو سکتا عمران نے ایک طویل سانس لی اتنے میں تانگے والے نے آگے بڑھنا چاہا لیکن بڑے نے اسے روپ دیا مورینا سے کہہ دو کہ گزالی بچہ نہیں ہے میں کسی مورینا کو نہیں جانتا چچا گزالی مجھے تو لیڈی تنویر نے بھیجا ہے اگر انہی کا کام مورینا ہے تو مجھے مونہ باو ریلوے سٹیشن تک پیدل جانا پڑے گا لیڈی تنویر بڑھا آہستہ سے بڑھ بڑھایا لیڈی تنویر ایسا میلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو سر تنویر کی بیوی تو نہیں اس نے پوچھا آپ سمجھ گئے نا دیکھئے میں نہ کہتا تھا ہاں لیکن اس نے کیوں بھیجا ہے بس سمجھ جائیے عمران ہنسنے لگا کیا سمجھ جاؤں وہی جو لیڈی تنویر آپ سے چاہتی ہیں میں کیا بتا سکتا ہوں وہ کیا چاہتی ہے بڑھا بولا وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس شہر سے چلے جائیے آہا میں سمجھا بڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا لیکن اسے فکر مند نہ ہونا چاہیے اسے کہہ دینا کہ غزالی اپنے ایک ذاتی کام سے یہاں آیا تھا جس دن ہو گیا یہاں سے چلا جائے گا وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا مگر آپ سمجھ تنویر سے کیوں نہیں ملتے عمران نے پوچھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں رہتا ہے لیڈی تنویر سے کہہ دینا غزالی دل کا برا نہیں ہے اچھا اب تم جا سکتے ہو بڑھے نے ریوالور کی نالی اس کی پیشانی سے ہٹا لی مگر چچا سر تنویر تو برابر آپ کے کمرے کا دروازہ پیٹھتے رہتے ہیں سر تنویر بڑھے کے لہجے میں حیرت تھی ہاں چچا غزالی میں نہیں سمجھ سکتا تنگا بڑھاؤ گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دینے لگی اور عمران نے چلا کر پوچھا چچا غزالی تمہارے پاس ریوالور کا لائسنس تو ہوگا ہی ہاں بھتیچے تم مطمئن رہو گھوڑے کی آواز آئی تنگا کافی دور نکل گیا تھا دوسری صبح کے اخبارات الفریڈ پارک میں کسی ادھیر امر آدمی کی لاش برامت ہونے کی کہانی سنا رہے تھے پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایہ طور پر شائع ہوئی تھی عمران اپنے اطلاق آفیس میں اداس بیٹھا ہوا تھا روشی دوسرے کمرے سے نکل کر غاربن چائے کا پیکٹ لینے کے لیے باہر جانے لگی عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی روشی بے خبر تھی اس لیے پیٹ کے بل دھڑام سے فرش پر جا گری ساتھ ہی اس کے مو سے عمران کے لیے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ٹھیک ہے کہا جیسے اس نے روشی کے الفاظ سنے ہی نہ ہو وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سکوڑے اسے دیکھ رہا تھا روشی کے فرش سے اٹھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تم بلکل جنگلی ہو روشی پیر پٹک کر چیخی سب ٹھیک ہے جاؤ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا نہیں جاؤں گی روشی نے روحانسی آواز میں کہا اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی عمران نے بڑے مغموم انداز میں اپنے سر کو خفیب سی جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اقبار کی طرف دیکھنے لگا کچھ تیر بعد اس نے روشی تو آواز دی نہیں آنگی روشی نے دوسرے کمرے سے للکارا تم جہنم میں جاؤ مجھے راستہ نہیں معلوم روشی ڈیر ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا تو میری بات تو سنو نہیں سنوں گی مجھ سے مت بولو عمران کو اٹھ کر اسی کمرے میں جانا پڑا جہاں روشی تھی وہ مسہری پر آندھی پڑی ہوئی نظر آئی آخر بات کیا ہے اس نے بڑی معصومیت سے کہا چلے جاؤ یہاں سے شرم نہیں آتی عورتوں سے اس قسم کا مزاق کرتے ہو بلکل جنگلی ہو اب موقع پر کوئی اور نہ ملے تو میں کیا کروں عمران نے مغموم لہجے میں کہا ویسے میں حت الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں سے یہ کیا کسی قسم کا بھی مزاق نہ کروں یہاں سے چلے جاؤ روشی نے اور زیادہ جھلا کر کہا تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا ویسے میں تم سے یہ پوچھنی آیا تھا کہ بھیڑ کے بچے کو میم نہ کہتے ہیں یا بھینس کے بچے کو اور آدمی کے بچے کو صرف بچہ کیوں کہتے ہیں آدمی کیوں نہیں کہتے روشی اٹھ بیٹھی چل نمہ عمران کو گھورتی رہی پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی بیرونی دروازہ بند تھا کون ہے عمران نے بلند آواز میں پوچھا میں ہوں فیاز تم آگئے بیٹا عمران آہستہ سے بڑھ بڑھاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا دروازے کی قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا پھر ایک طرف ہٹ کر دروازہ کھول دیا جیسے ہی فیاز اندر داخل ہوا عمران کی دہنی ٹانگ اس کے پیروں میں علج گئی اور فیاز بے خبری میں فرش پر دھیر ہو گیا لیکن وہ دوسرے کی لمحے میں اُلٹ کر عمران پر آ پڑا یہ اور بات ہے کہ اس حرکت سے بھی تکلیف ہی سی کو ہوئی کیونکہ اس کا گھونسہ عمران کی بچائے دیوار پر پڑا تھا عمران ایک طرف ہٹ کر للکارا آپ کے لیے چائے لاؤں چائے کے بچے یہ کیا حرکت تھی فیاز نے جھپڑ کر اس کا گریبان پکڑ لیا ہائیں ہائیں عمران آہستہ سے بولا وہ دیکھ رہی ہوگی فیاز نے اس طرحی طور پر اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بکلا کر دوسرے کمرے کی طرف دیکھنے لگا روشی سچ پچھ دروازے میں کھڑی دوسروں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اوہو روشی عمران جلدی سے بولا ان سے ملو یہ کیپٹن فیاز کیپٹن فیاز ہیں میرے گہرے دوست ہاں اور میری پارٹنر روشی سینئر پارٹنر سمجھو کیونکہ روشی اینڈ کو اوہو عمران نے جلدی میں دو چار جملے کہے اور پرسی میں گر کر ہاپنے لگا اور فیاز بھی عمران کو گرد آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا روشی عمران بلند آواز میں بر بڑایا اب تو چائے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا یہ بہت بڑے آدمی ہیں سی بی آئی کے سپرینٹینڈن اوہو روشی مسکرا کر بولی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی فیاز جواباً مسکرایا عمران نے اردو میں کہا فیاز صاحب خیال رہے کہ میں تراک دلوانے کا دھندہ کرتا ہوں ذرا اپنی مسکراہت ٹھیک کرو ہونٹوں کے گوشے کب کپا رہے ہیں اور یہ جنسی لگاوٹ کی علامت ہے جکین وانو میں تمہاری بیوی سے ایک پیسہ فیس نہیں لوں گا تم کیس بھی تو دلواؤ ایسی خدمت کروں گا کہ تبیعت خوش ہو جائے گی تمہاری فیاز پوچھنا بولا عمران کے خاموش ہوتے ہی روشی نے پوچھا کیوں کیپٹن سی بی آئی میں عمران کا کیا عہدہ تھا میرا ماں تحت تھا فیاز نے اکڑ کر کہا ارے خدا غارت کرے عمران بڑھ بڑھایا اچھا میں تم سے سمجھ لوں گا روشی ہستی ہوئی دوسرے کمرے میں چل گئی ہاں اب بتاؤ فیاز آستین چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا کسی دن میں تمہاری شیخی نکال دوں گا شیخی نہیں پٹھانی کہو میں پٹھانی ہوں سمجھیں کوئی بھی ہو لیکن یہ کیا حرکت تھی آخر کب تک تمہارا بچپنا برداشت کیا جائے گا تم کیپٹن فیاز تم اسے بچپنا کہہ رہے ہو مجھے حیرت ہے اگر تم شرلک ہومز کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں گوری مار دی جاتی اور بالکل شرلک ہومز ہی کی طرح جانتے ہو تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو کیوں آیا ہوں فیاز نے پوچھا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آئے ہو کس طرح آیا ہوں سر کے بال چلتے ہوئے اب پوچھو ڈاکٹر وارسن کہ یہ بات میں نے اتنے وسوق کے ساتھ کیوں کہی ہے جواب یہ ہے پیارے وارسن کہ میں مجھے تمہارے بالوں میں ننے منتن کے نظر آ رہے ہیں ہا 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 دیکھا ہے نا یہی بات بور مت کرو فیاز نے برا سا مو بنایا میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں میں آج کا اخبار پورا پڑ چکا ہوں عمران سجیدگی سے بولا حتیٰ کہ وہ اشترہارات بھی پڑ ڈالے ہیں جنہیں شادی شدہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شریف آدمی نہیں پڑتا تو تم سمجھ گئے فیاز مسکر آیا میں بالکل سمجھ گیا نہ صرف سمجھ گیا بلکہ کام بھی شروع کر دیا ہے کیا مطلب مطلب میں ضرور بتاتا مگر اسی صورت میں اگر گھونسا دیوار پر پڑھنے کی بجائے میرے جبرے پر پڑھا ہوتا خیر ہوگا مجھے کیا جو بوئے گا سو کٹے گا اور لاد چلا ہے بنجارہ والی مثال تھی فیاز صاحب ارے روشی چائے نہیں میں چائے نہیں پیوں گا حالکہ تم پچھلی راست سے اب تک جاگتے رہے ہو اور ابھی تک تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا روشی کٹک بڑے اچھے بناتی ہے حالکہ ابھی وہ بھی اسی فرش پر اوندھے مو گر چکی ہے وہ بھی عمران نے حیرت سے دھورایا عمران تم آدمی ہو یا جانور وہ بھی اس وقت سے متواتر یہی ایک سوال دھورا رہی ہے عمران نے لاپروہی سے کہا میں خود کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا خواہ وہ ایک انگلو برمیز لڑکی ہو خواہ کیپٹن فیاز اور اب مجھے یقین آگیا ہے کہ اس لاش کے متعلق تم لوگوں کا نظریہ قطعی غلط ہے کیا مطلب فیاز سمجھل کر بیٹھ گیا تمہارا یہی نظریہ ہے کہ مرنے والا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا اس کی پیشانی میں چوٹ ہوئی اور کوئی زہریلہ مادہ اتنی تیزی سے زخم کے راستے خون میں سرائیت کر گیا کہ گرنے والے کو اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا میں نہیں کہتا کہ موت کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے غلط ہے اس طرح کسی کا مر جانا بائید از قیاس نہیں لیکن یہ خیال کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی مگر نہیں ٹھہرو کیا اس کی لاش لاش کسی ایسی جگہ ملی ہے جہاں کی زمین ہموار نہ ہو یا گرنے کی صورت میں اس کا اثر کسی ایسی چیز سے ٹکرایا ہو جو زمین کی سطح سے انچی ہو نہیں لاش الفریڈ پارکی ایک روش پر ملی تھی اور وہاں دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو زمین کی سطح سے انچی ہو اور ظاہر ہے کہ روشیں بھی نہ ہموار نہیں ہوتی تب میری جان یہ بتاؤ کہ تمہاری پیشانی کیوں نہیں زخمی ہوئی اور روشی بھی بے داگ پیشانی لیے گھوم رہی ہے تم دونوں ہی بے قبری میں کافی دور سے گرے تھے بتاؤ فیاض پل کے جھپکانے لگا میرا دعویٰ ہے اگر تم دونوں کے نزدیک کوئی دیوار یا کرسی یا درخت کا تنہ ہوتا تو یقیناً تمہاری پیشانیاں زخمی ہو جاتی بات تو ٹھیک ہے مگر کیوں فطرت اپنی حفاظت آپ کرنے کی جبلت جب ہم موں کے بل گرتے ہیں تو غیر اردادی طور پر ہماری ہتھیلیاں یا کوہنیاں زمین سے ٹک جاتی ہیں اس طرح فطرت خود ہی ہم سے ہمارے جسم کے بہترین اور سب سے کارامت لیکن کمزور حصوں کی حفاظت کراتی ہے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو فیاض سرحلا کر بولا روشی چائے امران نے پھر ہانک لگائی اور پھر آہستہ سے بولا یار ایک آدھ کیس لاؤ اس شہر کی عورتیں بڑی بہیس معلوم ہوتی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ایک ماہ تک دو زانہ اشتہار دیتا ہوں کیا خیال ہے امران تمہیں سے بیوکوف بنانا جو تمہیں احمق سمجھتا ہو ہرے بھلا میں کیا بیوکوف بنا سکوں گا میں اس لیے آیا تھا کہ تم لاش دیکھ لیتے کیا وہ اب بھی جائے وارداد پر ہے نہیں مردہ خنہ میں ہے ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا جب وہ موقع وارداد سے ہٹا لی گئی ہے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا تم چلو تو ناشتہ کہیں اور کہیں کریں گے وہ تو ٹھیک ہے مگر کھائیں گے کہاں سے بھلا تمہارے اس کیس میں مجھے کیا مل جائے گا بس اٹھو بور مت کرو اس وقت تم پر غصت تو بہت آ رہا ہے مگر خیر اس گرنے کے سلسلے میں ایک کام کی بات معلوم ہوئی مگر تم نے اس بیچاری کو بھی گرایا تھا کیا کرتا مجبوری تھی تجربہ تو کرنا ہی تھا بڑے سور ہو اچھا عمران اٹھتا ہوا بھولا میں چلوں گا مگر یہ نہ بھول جانا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا اور ہاں پہلے ہم الفریڈ گارڈن چڑھیں گے عمران جانتا تھا کہ روشی اس وقت ناشتہ ہرگز نہیں کرے گی اس لئے فیاض سے شرمندگی اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے کہیں ٹل جائے باہر آگر انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں راشتہ کیا اور الفریڈ گارڈن کی طرف روانہ ہو گئے ہاں کل وہ لیڈی تنویر کیوں آئی تھی فیاض نے پوچھا کہنے کے لئے اگر سار تنویر ہماری فرم کی خدمت حاصل کرنا چاہے تو اسے فوراں متعلق کر دیا جائے غالباً لیڈی تنویر طلاق نہیں لینا چاہتی بکواس ہے تم بتانا نہیں چاہتے بھلا میں تمہیں اپنے بزنس کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں وہ الفریڈ گارڈن پہنچ گئے اور پھر فیاض اسے اپنی جگہ لے گیا جہاں لاش پائی گئی تھی یہی جگہ ہے ٹھیک یہی پر لاش ملی تھی عوندھی بڑی تھی عمران نے پوچھا ہاں لیکن اتنی جدی یہ کیسے معلوم کر لیا گیا کہ وہ کوئی زہریلا مادہ تھا جو پیشانی کے زخم کے ذریعے جسم میں سرائیت کر گیا پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی نشان نہیں گلہ گھونٹ کر بھی نہیں مارا گیا تمہیں یہاں سے سرخ بجریاں تو ضرور سمیٹی ہوں گی کیوں نہیں تو یار تو محکمہ سرارسانی کے سپرینٹنڈنڈ ہو یا میں گدا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہاں سے بجریاں سمیٹی جائیں کیونکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہیں اور اسی جگہ نہ مرا ہوگا آخر وہ کتنا سریعی لسر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکا لاش کو میں نے یہاں پڑا دیکھا تھا اس کی پوزیشن تو صاف یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گرنے کے بعد ہل بھی نہ سکا ہوگا ویری گوڈ پھر تم مجھے کیوں لائے ہو میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی موت کہیں اور واقعہ ہوئی ہوگی اب بہت زیادہ اکل مند بننے کی کوشش مت کرو عمران مسکرا کر بولا اس کی موت یہاں بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور وہ اسے جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے بات کا بطنگڑ میں بھی بنا سکتا ہوں اچھا میں بات بناتا ہوں تم بطنگڑ بنانے کی کوشش کرو فیاض صاحب یہ الفریڈ گارڈن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں سامپ پکسرت ہیں فرض کیجئے اسے سامپ نے کٹا ہو ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا زہر والی بات اکلی گد بھی سابل ہو سکتی ہے وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے ورنہ میں بتاتا مجھے خامخواہ یہاں تک دوڑایا ہے تو اب لاش بھی دکھا دو بہرحال تم اس سے متفق نہیں ہو لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو اس کے بعد دیکھا جائے گا پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی کیونکہ مردد ہونے والی گاڑی کمپاؤن میں موجود تھی فیاز نے عمران کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور پھر مردہ خانے میں پہنچ کر فیاز نے جیسے ہی لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھک پڑا تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ لاش اس بوڑے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کا پچھلی رات وہ تاقب کر چکا تھا یہ پیشانی کا زخم دیکھو فیاز نے کہا دیکھ رہا ہوں عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی ہم اچھا خیر پرواہ نہیں اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو فیاز نے ناخشکوار لہجے میں کہا تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ اکل مند ہو نہیں تو میرا خیال ہے کہ تم نہ تو اکل مند ہو اور نہ مغرور چلو چھوڑو جسم نیلا پڑ گیا ہے زہر ہی ہو سکتا ہے پوست مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ زہر جسم میں کیوں کر داخل ہوا لہٰذا رپورٹ ملے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ویسے کیا اس کے جسم پر لباس موجود ہے نہیں لباس لبارٹری میں ہے لبارٹری میں کیوں شبہ ہے کہ کپڑوں پر سے لانٹری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اہا عمران کچھ سوچنے لگا پھر آہستہ سے بولا کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برامد ہوئے ہیں کمال کرتے ہو جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں چھوڑے ہوں گے نشانات اوہو ہو سکتا ہے کہ نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹائے ہوں اچھا بس ختم کرو فیاز نے ہاتھ اٹھا کر کہا ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا پرنس آف ڈنمارک تھا وہ دونوں مردہ خانے سے باہر آ گئے اچھا میں چلا عمران نے کہا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کرنا اگر ضرورت سمجھی گئی فیاز بولا اس کے لہجے میں بھی قبیدگی موجود تھی مجھ سے الجو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا جانتے ہو کہ میری فرم کس قسم کا کاروبار کرتی ہے اتنے میں وہاں مردہ خانے کا انچارج رہا پہنچا اس نے فیاز سے گفتگو شروع کر دی اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاز کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اس نے نہایت اتمنان سے اسے سٹارٹ کیا فیاز نے دیکھا اور صرف مو پھلا کر رہ گیا مردہ خانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تہاشہ دھوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا وہ بے بسی سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا موٹر سائیکل فراتے بڑھتی ہوئی کمپارم سے نکل گئی تھوڑی دیر بعد عمران لیڈی تنویر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا تم یہاں کیوں چلے آئے لیڈی تنویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا آخری اطلاع دینے کے لیے عمران اس کا چہرہ بہور دیکھ رہا تھا میں نہیں سمجھی لیڈی تنویر کی آواز میں کپ کپ آہر تھی غزالی چلا گیا اوہ اچھا لیڈی تنویر ایک طویل سانس لے کر بیٹھتی ہوئی بولی اچھا تو تمہاری بکیہ رقم پرسوں تک پہنچا دی جائے گی لیکن اب میں رقم لے کر کیا کروں گا عمران نے مغموم لہجے میں کہا کیوں اس بیچارے کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے اور شاید اس وقت ڈاکٹروں کے چاکو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں میں کچھ نہیں سمجھی تم کیا کہہ رہے ہو عمران نے اسے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے لیکن پولیس کو ابھی اس کا علم نہیں ہے ویسے اب میرا ارادہ ہے کہ میں پولیس کو اس سے مطلع کر دوں لیڈی تنویر تھوڑی دیر تک چھپ چھاپ خامتی رہی پھر بدکت بولی تو اب تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اسے قتل بھی کر سکتے ہو اچھی بات ہے جب پولیس آپ سے پوچھ کچھ کرے تو آپ بتا دیجئے گا کہہ دیجئے گا کہہ دیجئے گا کہ میں نہیں اسے قتل کیا ہے پھر پولیس مجھ سے پوچھے گی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ مجھے پر لیڈی تنویر نے مجبور کیا تھا پھر لیڈی تنویر کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں مجبور کیا تھا وہ پوچھ آتی تھی کہ غزالی یہاں سے چلا جائے اور اتنے سے کام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم کیوں دی تھی پھر غزالی کے پڑوسی سر تنویر کو بھی پہچان لیں گے جو گھنٹو اس کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کیا کرتے تھے پھر کیا ہوگا لیڈی تنویر اور پھر آپ کو وہ آدمی شناک کرے گا جو اس دن میرے آفس میں موجود تھا اور اس نے آپ کو وہاں دیکھ کر حیرت بھی ظاہر کی تھی آپ جانتی ہیں وہ کون تھا نہیں جانتی اچھا تو سنیے وہ سی بی آئی کا سپرینٹنڈنٹ کیپٹن فیاز تھا لہٰذا آپ پولیس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں تم کیا چاہتے ہو لیڈی تنویر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں غزالی کون تھا اور اس طرح کیوں مار ڈالا گیا وہ کن لوگوں سے خائف تھا اور وہ وہ عمران اپنا سر سہلانے لگا اسے وہ نام یاد نہیں آ رہا تھا جس کا حوالہ پچھلی رات دورانے گفتگو میں غزالی نے دیا تھا ایسا نام جو کسی عورت ہی کا ہو سکتا تھا اطالوی طرز کا نام میں نہیں جانتی وہ کن لوگوں سے خائف تھا مگر ٹھہرو تم بہت چالات ہو مجھے یقین ہے کہ غزالی زندہ ہے تم مجھ سے میرا راز اگلوانا چاہتے ہو کیا آپ نے آپ آج کا اخبار نہیں دیکھا دیکھا ہے اگر تم ایک دوسرے معاملے پر بھی اس سلسلے میں استعمال کر سکتے ہو ہاں ہو سکتا ہے شاید میں نام بھی غلط بتا رہا ہوں نہیں نام ٹھیک ہے تم مجھ سے مل چکے ہو اگر آپ لاش دیکھنا چاہتی ہو تو میں اوہ سمارٹم رکوا دوں ہاں میں دیکھوں گی لیڈی تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جس سے کی مترشہ ہو جاہا تھا کہ اسے امران کی بات پر یقین نہیں آیا اچھی بات ہے کیا آپ مجھے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دیں گی نہیں اچھا تو میرے ساتھ چلئے نہیں جاؤں گی تم شوک سے میرے متعلق پولیس کو اطلاع دے سکتے ہو تم مجھے پلیک میل نہیں کر سکتے سمجھے ہو سکتا ہے کہ آدمی جو تمہارے دفتر میں اس دن موجود تھا سی بی آئی کا آفیسر رہا ہو میں تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی ہوں کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں تب تو میں ضرور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کرا دوں گا کیونکہ رحمان صاحب میرے گہرے دشمنوں میں سے ہیں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اس لیے مجبوراً مجھے فارورڈنگ اینڈ کلیرنگ بیورو قائم کرنا پڑا اچھا تو تم غلط سمجھے ہو میں ابھی تمہاری موجودگی میں انہیں فون کرتی ہوں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ بلیک میلر علی عمران ایم میسی پی ایچ ڈی ہے علی عمران لیڈی تنویر چونکر اسے گھوڑنے لگی علی عمران تم بکواس کر رہے ہو یہ رحمان صاحب کے لڑکے کا نام ہے اور وہ بھی اسی محکمے میں کبھی تھا عمران نے جملہ پورا کرتے ہوئے کہا لیکن ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اس کا پتہ کار دیا اب وہ شہر کی ساری عورتوں سے ان کے شہروں کا پتہ کٹوا دے گا کیا تم واقعی علی عمران ہو یعنی رحمان صاحب کے لڑکے ختم بھی کیجئے لیڈی تنویر مجھ سے غزالی کی گفتگو کیجئے آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ خیر جانے دیجئے میں کچھ نہیں جانتی تم جا سکتے ہو یقین کرو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے لیڈی تنویر نے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوت سے فیاز کو فون کیا کہ وہ اس کے لئے کام شروع کر چکا ہے لہٰذا اب وہ اپنا پیٹرول پھونکنے کی بجائے اس کی موٹر سائیکل رگیتے گا فیاز نے فون پر ہی اسے بینوں کو سنائی لیکن عمران ہر گالی پر اس کی حمت افضائی کرتا رہا اس کے بعد وہ مزدوروں کی اسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں غزالی ٹھہرا ہوا تھا اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا کمرے میں داخل ہوا لیکن وہاں صفائی نظر آئی ایک دن کا بھی دکھائی نہیں دیا پڑوسکیوں میں سے ایک نیجور اپنی رات کی یوٹی ختم کر کے صبح چار بجے واپس آیا تھا بتایا کہ غزالی کے کمرے کے سامنے ایک بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی اور اس پر غزالی کا سامان رکھا جا رہا تھا یہ واقعہ سن کر ایک بار پھر عمران خالی کمرے میں واپس آ گیا اور چاروں طرف متجسس کمروں سے دیکھنے لگا اور پھر اچانک دروازے کی طرف مڑ کر تیزی سے جھپٹا دوسرے لمحے میں وہ جھک کر سیگرٹوں کا ایک پیکٹ اٹھا رہا تھا پیکٹ خالی تھا وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا پھر اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے دروازے کے پاس آ گیا اس پر پینسل سے باری خروف میں جگہ جگہ کچھ تحریر تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے شگل کے طور پر کچھ لکھا ہو ہر جگہ یقصہ تحریر لیکن رسم الخط عمران کی سمجھ میں نہیں آسکا ویسے اس کا خیال تھا کہ وہ روسی رسم الخط بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ حروف کی ترتیب یقصہ تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بے خیالی میں جگہ جگہ کوئی ایک ہی چیز لکھی ہو عمران نے پیکٹ جیب میں ڈال لیا کمرے میں اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا تھوڑی دیر بعد وہ یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا اسے توقع تھی کہ پروفیسر سعید جو مغربی زبانوں کا ماہر تھا اس پر ضرور روشنی ڈال سکے گا پروفیسر سعید عمران کے دوستوں میں سے تھا اس نے عمران کے خیال کی تائد کی تحریر روسی ہی رسم الخط میں تھی وہ دراصل کسی آٹا مونوف کے دستخط تھے یونیورسٹی سے واپسی پر عمران سوچ رہا تھا کہ بعض لوگ بیکاری کے لمحات میں یوں ہی شگل کی طور پر عموماً ایسے ہی دستخط کیا کرتے ہیں بعض کلم یا پینسل ہاتھ میں ہونی چاہیے جو چیز بھی سامنے پڑ گئی بس اس پر دستخط ہو رہے ہیں پھر وہ غزالی سے متعلق سوچنے لگا وہ روسی تو کیا روس سے تعلق رکھنے والی کسی دوسری ریاست کا بھی باشندہ نہیں معلوم ہوتا تھا خدوخال کے اعتبار سے وہ اپنی ہی طرف کا باشندہ ہو سکتا تھا اب عمران نے فیاض کے دفتر کی راہ لی اور وہاں کچھ مزید گالیاں اس کی منتظر تھیں اسے دیکھ کر فیاض آپے سے باہر ہو گیا ان کو آتا ہے پیار پر غصہ عمران نے کان پر ہاتھ رکھ کر ہانک لگائی میں دیکھے دیکھ کر باہر نکلوا دوں گا سمجھے لوگ یہی سمجھیں گے کہ تمہاری بیوی انقریب طلاق لینے والی ہے ویسے اگر تم باہر سے آنے والوں میں سے کسی آٹا منوف کا بتا لگا سکھو تو دین دولیا میں بھرا ہوگا بس تم چپ چپ یہاں سے چلے جاؤ خیریت اسی میں ہے اچھا بٹرول کے دام ہی دے دو کیونکہ اب ٹنکی میں تھوڑا ہی رہ گیا ہے کیا فیاض نے جنجلا کر کہا اب موٹر سائیکل کو ہاتھ بھینا لگانا ہاتھ صرف ہینڈل پڑ رہیں گے اس کے علاوہ اگر کئی اور لگاؤں تو کٹوا لینا ویسے میں آٹا منوف کے معاملے میں سنجیدہ ہوں اس کا تعلق گزالی کی موت سے بھی ہو سکتا ہے کون گزالی کیا بک رہے ہو وہی گزالی جس کی لاش تم نے مجھے دکھائی تھی فیاض پرسی کی پوشت سے ٹک کر عمران کو گھوڑنے لگا خیر برا سا موہ بنا کر بولا خام خام مجھ پر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کرو تم لیبارٹری سے آ رہے ہو اور وہیں سے تمہیں یہ نام معلوم ہوا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ انگوشتری مرنے والے ہی کی ہو اس کے کوٹ کی اندرونی جیب کا استر پھٹا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس نے انگوشتری کبھی جیب میں ڈالی ہو اور وہ سراغ سے کوٹ کے استر اور اپر کے درمیان میں پہنچ گئی ہو اگر وہ خود اس کی ہوتی تو جیب میں ڈالے رکھنے کی کیا تک ہو سکتی ہے ویسے میں لیبارٹری والوں سے سخت ترین الفاظ میں جواب طلب کروں گا کہ وہ اس قسم کی اطلاعات ان لوگوں کو کیوں دے دیتے ہیں جو میں حکمے سے تعلق نہیں رکھتے ان سے یہ بھی پوچھنا کہ انہوں نے مجھے مرنے والوں کے گھر کا پتہ بھی کیوں بتا دیا خام خواب بات بنانے کی کوشش نہ کرو انگوٹی کا کیا قصہ ہے پیارے فیاس عمران اسے چمکار کر بولا فیاس چند نمہے اسے غور سے دیکھتا رہا پھر بولا کیا یہ حقیقت ہے کہ تمہیں یہ نام لیبارٹری سے نہیں معلوم ہوا یہ حقیقت ہے ویسے اگر تم لیبارٹری انجار سے جب تم کرنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا کیونکہ تم نے آج مجھے بہت گانیاں دی ہیں اور میں اس کے بدلے میں یقیناً یہ چاہوں گا کہ کوئی تمہارے ہاتھ پیٹ توڑ کر رکھتے پھر تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہوا بس ہو گیا معلوم تم فیلحال اس کی پروہ نہ کرو اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے ٹھکانے سے بھی واقف ہو گیا ہوں اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چلو لاش کی تصویریں غالباً تیار ہو کر تمہارے پاس آ گئی ہوں گی آ گئی ہیں کیوں میں اس کے پروسیوں سے تصدیق کرا دوں گا کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو اوہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مفت میں تمہارا پیٹرول پھونگتا بھی رہوں نہیں ڈیئر ایسی بات نہیں چلو اٹھو لیکن لاش کے چہرے کا کلوز اپ ضرور ساتھ لے لینا تاکہ تمہارا اتمنان ہو سکے آخر تم نے کس طرح پتہ لگا لیا الہام ہوا تھا تمہیں اس سے کیا غرض غزالی کے ان پروسیوں نے جو اسے دیکھ چکے تھے اس کی تصویر دیکھ کر عمران کے بیان کی تصدیق کر دی فیاز نے ان سے بہتیرے سوالات کیے لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا سکے جو کچھ انہوں نے عمران کو بتایا تھا اچھا فیاز صاحب عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا اب تم آٹا مونوف کے متعلق معلومات فراہم کرو اور تم اپنی موٹر سائیکل بھی لے جا سکتے ہو آٹا مونوف کون ہے میرا بھتیجہ ہے تم اس کی پرواہ مت کرو زیادہ بور مت کرو نہیں تو میں سویزر لینڈ چلا جاؤں گا فیاز سے پیچھا شڑا کر وہ ان لوگوں کو تلاش کرنے لگا جنہوں نے پچھلے دن سر تنویر کو غزالی کی دروازے پر دستک دیتے دیکھا تھا ان میں سے اسے جلد ہی مل گیا عمران دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ غزالی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سر تنویر کے علاوہ اور کتنے مختلف آدمی تھے چونکہ عمران بھی پچھلے دن یہاں موجود تھا اس لیے سر تنویر کا حوالہ دے کر گفتگو آگے بڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور اس نے بتایا کہ سر تنویر کے علاوہ بھی دو آدمی یہاں سے آتے تھے لیکن انہوں نے کبھی دروازے پر دستک نہیں دی وہ بس دور ہی سے کمرے کی نگرانی کیا کرتے تھے ان کے غلیہ کے متعلق وہ صرف اتنا ہی بتا سکا کہ ان کے چہروں پر گھنی سیاہ داریاں تھی اور آنکھوں پر تاریخ شیشوں کی اینکیں میک اپ عمران آہستہ سے بڑھ بڑھایا پھر بستی سے نکڑ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور سر تنویر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا وہ ملک کے بہت بڑے برامت کنندگان میں سے تھے اور اس کے دفاتر دنیا کے مختلف حصوں میں قائم تھے اس تک پہنچنے کے لیے عمران کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا بہرحال کسی نہ کسی طرح رسائی ہو ہی گئی سر تنویر نے نیچے سے اوپر تک اس کو گھور کر دیکھا مہر تاؤن کا ٹیکہ لگانے نہیں آیا عمران احمقوں کی طرح بول پڑا کیا بات ہے سر تنویر کی گنچینی آواز سے کمرے میں جھنکار سی پیادہ ہوئی غزالی کی لاش الفریڈ گارڈن کل رات عمران اس طرح بولا جیسے وہ سر تنویر سے خوف جدا ہو کیا بکواس ہے عمران جیب سے غزالی کی تصویر نکال کر میز پر رکھتا ہوا بولا اس کی لاش تو میں کیا کروں محض آپ کی اطلاع کے لیے وہ اپنے پڑوسوں کے لیے بڑا پوری سرار تھا اور وہ لوگ اس سے بھی زیادہ پوری سرار تھے جو اس کے لیے اس بستی کے چکر لگایا کرتے تھے ہم سر تنویر دونوں ہونٹ بینچ کر پرسی کی پرس سے ٹک کیا اس کی آنکھیں عمران کے چہرے پر تھی پھر اس نے تھوڑی دل بات کہا ان گدوں میں مجھے بھی بیچ میں لپیڑ کر رکھ دیا ہے ہوا یہ کہ آج میں پھر وہاں پہنچ گیا مجھے حالات کا علم نہیں تھا وہ گدے شاید آپ کے متعلق پولیس کو بتا رہے تھے شہادت کی طور پر انہوں نے مجھے پیش کر دیا مگر بھلا میں انہیں کیسے بتا دیتا کہ وہ آپ تھے بستی میں گھجتے ہی ایک مزدور نے مجھے حالات سے باخبر کر دیا تھا میں نے پولیس کو بتایا کہ ایک شریف آدمی کار میں ضرور آئے تھے مگر انہیں پہچانتا نہیں البتہ دوسری بار دیکھنے پر ضرور پہچان لوں گا اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے کیوں تمہاری عزت کیوں میں دراصل سرکاری ڈاکٹر نہیں ہوں بس یہ سمجھئے کہ چار سو بیس کر کے پیٹ پالتا ہوں ہاں کسی زمانے میں ایک پرائیوٹ ڈاکٹر کا کم پاودر ضرور رہ چکا ہوں ڈسٹلڈ وارٹر کے مفت انجیکشن لگا کر لوگوں پر اپنی اہمیت جتاتا ہوں اس لئے کوئی خاص ضرورت پڑھنے پر لوگ میرے ہی پاس دوڑے آتے ہیں میں اپنی کمائی کرتا ہوں جی ہاں مگر اب شاید میری پول کھل جائے گی یہ بہت برا ہوا ہے جناب کیوں تمہاری عزت کیوں میں دراصل سرکاری ڈاکٹر نہیں ہوں بس یہ سمجھئے کہ چار سو بیس کر کے پیٹ پالتا ہوں ہاں کسی زمانے میں ایک پرائیوٹ ڈاکٹر کا کم پاودر ضرور رہ چکا ہوں ڈیسٹرڈ وارٹر کے مفت انجیکشن لگا کر لوگوں پر اپنی اہمیت جتاتا ہوں اس لئے کوئی خاص ضرورت پڑھنے پر لوگ میرے ہی پاس دوڑے آتے ہیں میں اپنی کمائی کرتا ہوں جی ہاں مگر اب شاید میری پول کھل جائے گی یہ بہت برا ہوا جناب اب مجھے کوئی مشورہ دیجئے مشورہ کسی وکیل سے لو وقت ہو چکا ہے اب تم جا سکتے ہو مگر ٹھہرو تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی اب میں کیا عرض کروں آپ نہ جانے کیا سوچیں گے بتاؤ سر تنویر گرجہ میں پولیس سے پیچھا چھڑا کر واپس آ رہا تھا کہ پیپل والی گلی کے موڑ پر ایک آدمی ملا اس کے چہرے پر گھنی سیاہ داری تھی اور آنکھوں میں شیشوں والی اینک اس نے مجھے تصویر دے کر کہا کہ یہ گزالی کی تصویر ہے اور اس کے موت کے ذمہ دار سر تنویر ہی ہو سکتے ہیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو مجھے سر تنویر دان پیس کر بولا رے توبہ توبہ عمران اپنا مو پیٹنے لگا میں جا رہا ہوں جناب آئندہ آپ میری شکر نہ دیکھیں گے میں چار سو بیسی صرف ڈاکٹری کے پیشے تک محدود ہے اور میں زیادہ لمبے ہاتھ مارنے کی کوشش نہیں کرتا تمہیں تصویر کہاں سے ملی تھی سر تنویر نے پھر اپنا سوال دھورایا میں نے حقیقت آپ کو بتا دی اور ہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سر تنویر کو پھنسوا دو میں اس جملے سے سمجھ گیا تھا کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کو خوامخواہ پریشان کرنا چاہتا ہے تم کیا چاہتے ہو سر تنویر نے تھوڑی دیل بات پوچھا حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں کیوں تمہیں اس سے کیا سرخار میں دراصل یہ جاننا چاہتا ہوں میں جاسوسی کہانیاں بھی لکھتا ہوں ہو سکتا ہے میں اس سے کوئی امدہ سا پلاٹ مرتب کر کے تھوڑے سے پیسے ہی کمال ہوں سر تنویر چن لمحے امران کو گھرتا رہا پھر میں اس کی درار کھول کر نوٹوں کی اگڑی نکالی اور اسے امران کی طرف پھینکتا ہوا بولا جاؤ اپنی زبان بند رکھنا یہ دو ہزار ہیں دو لاکھ پر بھی لانت امران بگڑ گیا آپ ایک شریف آدمی کو بلیک میلر سمجھ رہے ہیں ڈاکٹری والی چار سو بیس کی اور بات ہے اس میں کافی محنت وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے اور اس طرح اپنی حلال کمائی حلال کرتا ہوں جناب لاحول براقوت میں ایک باعزت عدیب ہوں اگاثہ کریسٹی نے میرے درجنوں ناولوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے تم میرا وقت برباد کر رہے ہو روپے اٹھاؤ اور چلتے بنو میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں غزالی کون تھا اور آپ جیسا بڑا آدمی اس میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا اور میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس کی موت میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے ورنہ آپ خود کو منظر عام پر نہ آنے دیتے مجھ سے کھل کر بات کرو تم کون ہو سلطنویر نے آگے جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا میں نے ابھی تک بند ہو کر کوئی بات نہیں کی سی بی آئی کی آدمی ہو نہیں میری شادی نہیں ہوئی میں کسی سی بی آئی کو نہیں جانتا سلطنویر نے نوٹوں کی گھڑی اٹھا کر پھر میز کی دراز میں ڈال لی اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بھر ہاتھ مارتا ہوا بولا اب چپ چاپ چلے جاؤ ورنہ چپراسی دھکے دے کر نکال دے گا گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی چپراسی بھی آ گیا تھا اہا اسلام علیکم عمران نے اٹھ کر نہ صرف چپراسی کو سلام کیا بلکہ زبردستی مسافہ بھی کرنے لگا اور چپراسی بیچارہ پوری طرح بکلا کر رہ گیا چپراسی ہی نہیں بلکہ سلطنویر بھی اس غیر متوقع حرکت سے جھنجال میں آ گیا تھا چپراسی اس نے بمسکر تمام فنسی فسیسی آواز حلق سے نکال دی لیکن عمران جا چکا تھا عمران نے پھر ایک پبلک ٹیلی فون بوت سے کیپٹن فیاز کے نمبر ڈائل کیے اور اس سے آٹا منوف کے متعلق پوچھا تم آخر کیا کرتے پھر رہے ہو فیاز نے دوسری طرف سے کہا مجھے بتاؤ ورنہ مجبورن مجھے سبر کرنا پڑے گا عمران نے جلدی سے جمعہ پورا کر دیا آٹا منوف کے متعلق اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک تم سارے حالات سے باخبر نہ کرو اچھا میری جان مجھے نہ غزالی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ آٹا منوف سے میں گھر جا رہا ہوں ویسے گھر میں تمہارا بھی ہے لیکن تمہارے فرشتے بھی وہاں سے مجھے نہیں نکال سکتے عمران رسیور رکھ کر بودھ سے باہر آ گیا وہ جانتا تھا کہ فیاض ابھی خود ہی دوڑا آئے گا لہٰذا اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اسے یقین تھا کہ وہ خود ہی آ کر سب کچھ اگل دے گا اس باگ دوڑ میں چار بچ گئے تھے اور روشی فلیٹ میں اس کی منتظر تھی نہ صرف روشی بلکہ لیڈی تنویر بھی عمران لیڈی تنویر کو دیکھ کر بولا آپ یہاں سے فوراں چلی جائیں کیونکہ کیپٹن فیاض یہاں آنے والا ہے صرف ایک بات سن لو سنا جائیے جلدی سے غزالی کی بوت کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت میں میرا ہاتھ ہو اور میرا راز اتنا ہم نہیں ہو سکتا کہ اسے قتل کرا دیا جائے میں آپ کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا آپ جا سکتی ہیں لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ سر تنویر بڑی مسیبتوں میں پھنس جائیں گے پولس انہیں سونک چکی ہے ایک سرکاری ڈاپٹر نے انہیں غزالی کا کمرہ کھلوانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا بس سب جائیے اگر کیپٹن فیاض نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو گھپلا ہو جائے گا بس جائیے لیڈی تنویر چلن میں کچھ سوچتی رہی پھر آہستہ سے بولی بکیا تین ہزار لائی ہوں انہیں آپ واپس لے جائیے اگر میں اسے یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو یہ روپے یقیناً میرے تھے اب بھی تمہارے ہی ہیں زبان بند رکھنے کے لیے کیوں زبان تو ہر حال میں بند رکھنے ہی پڑے گی اور ہاں میں نے تحقیق کر لی ہے تم رحمان صاحب ہی کے لڑکے ہو رحمان صاحب سر تنویر کے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور وہ کبھی ہم لوگوں کی رسوائی گوارہ نہ کریں گے اچھا اچھا باب جائیے کیپٹن فیاض ہاں میں روپے نہیں لوں گا لیڈی تنویر اٹھ کر چلی گئی روشی اردو نہیں جانتی تھی اس لئے ان کی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آسکتی تھی لیڈی تنویر کے جانے کے بعد روشی نے میز کی دراز سے نوٹوں کی تین گھڑیاں نکال کر عمران کے سامنے ڈال دی ہائیں یہ کیا لیڈی تنویر نے دیئے تھے تم نے کیوں لیے زبردستی دے گئی ہے میں کیا کرتی اس نے کہا تھا کہ تم اس کے دوست کے لڑکے ہو بات اس سے زیادہ نہیں بڑھنے پائی تھی کیونکہ فیاض سچ مجھ پہنچ گیا اس نے نوٹوں کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا بڑے مالدار ہو رہے ہو کب نہیں تھا آؤ بیٹھو دوست بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی کہ آج کل بہت مصروف ہو حرفوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو میں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا عمران نے آنکھیں پھاڑ کر کہا آٹا منوف آہا سمجھا عمران نے اس کی بات کر دی میری قابلیت کا امتحان لینا چاہتے ہو آٹا منوف خاندان کا تذکرہ میکسکم گو گول نے اپنے ناول میں کیا تھا میکسم گوڑ کی فیاز نے مورا سا موو نہ کر کہا نہیں گو گول میں شرط لگانے کے لیے تیاغ ہوں تم جاہل ہو گوڑ کی آٹا منونسک گوڑ کی کا ناول ہے گو گول اگر زیادہ تاؤ لاؤ گے تو گول گول کہوں گا دیکھتا ہوں کہ تم میرا کیا بنا نہیں بگاڑ سکتے ہو جنم میں جائے ہاں میں بھی کیا کہہ رہا تھا امران میں بہت بری طرح پیش آوں گا فیاز انہا آ گیا آپ کے لیے چاہے لاؤں امران نے روشی سے انگریزی میں کہا اور روشی دوسری کمرے میں چلی گئی فیاز اسے جاتے دیکھتا رہا پھر اس نے ایک تبیر سانس لی ہائیں ہائیں امران نے اس اپنے دیدے چکرائے خبردار بلکہ ہوشیار تم میری پارٹنر کو دیکھ کر تھنڈی آہیں نہیں بھر سکتے سوپر فیاز میں تم پر مقدمہ چلا دوں گا میں یہاں پر تمہاری خرفات سننے کے لیے نہیں آیا تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی چلے آتے ہوں مگر خیر ٹالو تمہیں آج سبز چائے پلواؤں گا تمہیں غزالی کی جائے کیام کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا کون غزالی امران نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت ظاہر کی اس سے کام نہیں چلے گا میں تمہیں دفتر میں طلب کر لوں گا اور غالباً اس دفتر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا امران چوئی گم کچلتا ہوا بولا فیاز کچھ دیر خاموشی سے امران کو گھرتا رہا پھر اس نے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو مرنے کے بعد صرف دو گز زمین امران تھڑی سانس لے کر مغموم لہجے میں بولا ہاتھی نہیں چاہتا گوڑا نہیں چاہتا محل دو محلہ نہیں چاہتا پس مردن بنائے جائیں گے ساغر ملی گلی کے لب جاں بخش کے بوسے ملیں گے خاک میں مل کے شیر بڑھ چکنے کے بعد امران نے ایک پڑی لمبی آہ بھری اور خاموش ہو گیا روشی چائے کی ٹریل یہ ہوئے کمرے میں داخل ہوئی فیاز کونکوار نظروں سے امران کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن روشی کو دیکھتے ہی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا چھوٹی میز کھینچ کر درمیان میں رکھی اور روشی کے ہاتھوں سے ٹریل لے کر اس پر رکھنے لگا اسے اپنا ہی گھر سنجھو امران آنکھیں بند کر کے سر ہلانے لگا چائے کے دوران میں زیادہ تر خاموشی ہی رہی فیاز اور روشی نے بس ایک دو رسمی قسم کی باتیں کی چائے ختم کرنے کے بعد فیاز نے ایک سگرر سلگائی اور اس کا موڈ یا کلک تبدیل ہو گیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ امران اسے زندگی بھر باتوں میں اڑاتا رہے گا ہاں وہ بات تو رہی گئی فیاز مسکرا کر بولا ایک آٹا منوف کا سوراغ مل گیا ہے مل گیا نا ہا 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 امران پاگلوں کی طرح ہنسا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مل کر رہے گا ایک ہفتہ گزرا یہاں سپین کی ایک ڈانسنگ پارٹی آئی ہے آٹا منوف اسی کا ایک روکن ہے مگر آٹا منوف تو روسی نام ہے امران بولا کیا ہوا سپین میں انقلاب روس کے مارے ہوئے بہترے عباد ہیں ہاں ٹھیک ہے امران کچھ سوچنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد بولا اس میں لڑکیاں بھی ہوں گی اور ایک مقصود رکاسہ تو یقین ہوگی یورپ کی مقمولتی نے رسا رکاسہ مورنیا سلانیو مورنیا مورنیا سلانیو امران نے رک رک کر دورایا اسے یک لکت یاد آگیا کہ غزالی نے یہی نام لیا تھا سو فیصد یہی پلازا میں پروگرام ہو رہے ہیں آج کے خصوصی پروگرام کا نام جہنم کی رکاسہ ہے یہ مورنیا کا مشہور ترین رکس ہے یورپ میں اسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ آگ میں ناستی ہے امران کچھ نہ بولا وہ کسی گہری سوچ میں تھا رکس کا پروگرام آٹھ بجے سے شروع ہونے والا تھا امران نے ساڑھ سات بجے تک بہتیری معلومات فراہم کر لی آٹا مونو فارٹی میں پیانس تھے اور پارٹی پندرہ افراد پر مشتمل تھی جن میں سے پانچ لڑکیاں تھی انہی میں مورنیاں بھی شامل تھی پارٹی سپین سے آئی تھی اور پورے ایشیا کا دورہ اس کے پروگرام میں شامل تھا امران کو آرکیسٹرا کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑی کیونکہ زیادہ تر سیٹیں ایڈوانس بوکنگ میں مقصود ہو گئی تھی پورا حال بھر گیا تھا اور باہر ہاؤس فل کی تختی لگا دی گئی تھی لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بوکنگ ہاؤس کی بند کھیکیوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے آخر حالات اتنے نازک ہو گئے کہ پولیس کو مداخلت کرنی پڑی اندر حال میں سٹیج کا پردہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں گوشوں کی طرف کھسکتا چلا گیا پورے سٹیج پر آگ کی لپیٹے نظر آ رہی تھی آگ مسنوعی نہیں بلکہ حقیقی تھی کیونکہ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سچ مچ جہنم کا مزہ آ گیا تھا سٹیج نشستوں کی ستا سے کافی بلند تھا اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگ پورے سٹیج پر پھیلی ہوئی ہے یا درمیان میں کچھ جگہ خالی بھی رکھی گئی ہے ویسے بادیوں نظر میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ پورے سٹیج پر آگ کی لپیٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اچانک سارا حال موسیقی سے گھنجنے لگا اور آگ کی لپیٹوں کے درمیان ایک ہسین چہرہ دکھائی دیا وہ بھی آگ ہی کا معلوم ہوتا تھا آگ، موسیقی اور آتشی چہرے نے کچھ ایسی فضاء پیدا کر دی کہ تماشائیوں کو رکس کے آگاز و اقتتام کا احساس ہی نہ ہو سکا شاید ہی کوئی یہ بتا سکتا کہ رکس کتنی دیر تک ہوتا رہا تالیوں کی گھنج پر لوگ چونکے اور انہیں احساس ہوا کہ وہ مشینی طور پر تالیاں پیٹھ رہے ہیں اس میں ان کے رادے کو دخل نہیں تھا متواتر ڈیڑھ گھنٹے تک سٹیج پر آگ نظر آتی رہی اور اسی اصنا میں مورنیا نے تین رکس پیش کیے ایک میں وہ تنہا تھی اور دو رکس اس نے چار لڑکیوں کے ساتھ پیش کیے تھے پروگرام کے اقتتام پر گرین روم کے سامنے آدمیوں کا سمندر تھاٹھے مار رہا تھا وہ سب مورنیا کو قریب سے دیکھنے کے خواہش مند تھے اس لئے امران کو یقین تھا کہ وہ کسی چور دروازے سے نکل کر اپنی قیامگاہ کی طرف بھاگے گی پلازا کی امارت دو منزلہ تھی نیچے حال تھا اور اوپری منزل پر گرینڈ ہوتل مورنیا بھیر سے بچنے کے لیے ہوتل ہی کو راہ فرار بنا سکتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ہوتل کے دو زینے تھے ایک تو سڑک پر تھا اور دوسرا گلی میں امران نے سڑک والے زینے کو بھی ذہن سے نکال دیا دوسرے لمحے میں وہ گلی کی طرف بڑھ رہا تھا گلی پتلی ضرور تھی لیکن تاریخ نہیں تھی اور وہاں سچ موچ امران کو ایک لمبی سی کار کھڑی دکھائی دی اور گلی میں اس کی موجودگی کی کوئی تک نہیں تھی امران بڑی تیزی سے گلی سے نکل کر اپنی ٹویسٹر کی قریب آیا اور یہ دیکھ کر بلکل حیرت نہیں ہوئی کہ اس میں کیپٹن فیاز براجمان ہے اسے شام ہی سے اس کا احساس تھا کہ کیپٹن فیاز اس کا تعاقب کر رہا ہے اس نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر دروازہ کھولا اور سٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا پھر گاڑی پلازا کی اکبی گلی کی طرف رینگنے لگی امران اتنی بے تکلفی سے سٹیرنگ کرتا رہا جیسے اسے اپنے قریب فیاز کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو کدھر چل رہے ہو اچانک فیاز نے پوچھا اور امران ارے باپ کہہ کر اس طرح اچھل پڑا کہ گاڑی ایک دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور پھر امران کے حالت سے کچھ اس قسم کی آوازیں نکلنے لگی جیسے وہ نیند کی حالت سے ڈر کر جاگ پڑا ہو کیا بےہودگی ہے گاڑی سنبھالو فیاز نے سٹیرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نہیں میری جیب میں کچھ نہیں ہے امران رو دینے والی آواز میں بولا قسم لے لو بھائی اوہ امران کے بچے ہاں ہاں تم یہ تم ہو فیاز امران بڑھ بڑھایا اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو سچ کہتا ہوں کسی دن تمہاری ساری شیخی نکال دوں گا فیاز نے ناخشکوار لہجے میں کہا امران کچھ نہ بولا اس نے اپنی ٹویسٹر گلی میں کھڑی کر دی وہ لمبی کار سے کافی فاصلے پر تھا اور ٹویسٹر اندھیرے میں تھی امران نے انجن بند کر دیا یہاں کیوں آئے ہو فیاز نے پوچھا تم سے عشق ہو گیا ہے مجھے امران ایک تھنڈی آہ پڑھ کر سینے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اظہارِ عشق کر دوں لیکن حمد نہیں پڑتی تھی آج پڑ گئی ہے کیونکہ آج تم اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے ظالم سماج کے ڈرسے ارے باپ رے باپ مذہب کے ٹھیکے داروں کے ڈرسے اور وہ سب کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وہی سب کچھ جو رومانوی ناولوں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم سے پریم ہو گیا ہے آؤ ہم تم دور بھاگ چلیں بہت دور مثلاً کتب شمالی یا کتب جنوبی یا کتب کی لات ہائیں میرے پیٹ میں یہ میٹھا میٹھا درد کیوں رہا ہے شاید اسی کا نام محبت ہے کوفتہ ارے باپ رے باپ بھوک لگی ہے اور میں اس وقت کوفتے کھانا پسند کروں گا مائی ڈیئر سوپر فیاز خاموش مورنیا زینوں سے اتر کر کار کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ تین مرد بھی تھے اگلی کار کی گلی سے نکلتے ہی امران کی ٹویسٹر بھی آگے بڑھ گئی تھی فیاز خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا ٹویسٹر آگلی کار کا تاقب کر رہی تھی فیاز نے مورنیا کو پہچانا نہیں تھا کیونکہ اس کے کوٹ کے کالر پر لگے ہوئے سمور کی بلندی اس کے کانوں کے اوپری حصے تک تھی اور اس کے سر پر ہیٹ بھی تھا امران نے بھی بحث اندازن اسے مورنیا سمجھ لیا تھا بگر یہ حقیقت تھی کہ اس نے اندازہ کرنے میں گلتی نہیں کی تھی ہاں پوسپارٹنگ کی رپورٹ کیا کہتی ہے امران نے اچانک پوچھا زہر اور پشانی کا زخم زخم کے اندر چھوٹے چھوٹے سنگریزے ملے ہیں اور ان میں سے بعض تو ہڈی میں گھوستے چلے گئے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے ہیرے کی طرح کسی بلوری پتھر کے سنگریزے سمجھ لو ہاں تو میرا خیال غلط نہیں نکلا تمہارا خیال غلط کبھی نکلا ہے پیارے فیاز اس کے پوش پر ہاتھ پھیرنے لگا امران کچھ نہ بولا وہ بڑی سنجیدگی سے کسی مسئلے پر گوھر کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد فیاز نے کہا ہاں ایک دوسری خاص بات جو نویت کے اعتبار سے عجیب ہے وہ انگوٹھی اب بہت زیادہ پرسرار ہو گئی ہے کیوں پرسرار کیوں کوٹ کے اندرونی جیب کا استر پھٹا ہوا نہیں تھا کہیں بھی کوٹ میں کوئی رخنا موجود نہیں تھا جس کے ذریعے انگوٹھی اپر اور استر کے درمیان پہنچ سکے تم خود سوچو گے ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انگوٹھی دیدہ دانستہ کوٹ کے اندر رکھوائی گئی تھی لیکن وہ نکالی کیس طرح گئی تھی امران نے پوچھا کوٹ کے دامن میں خفیف سات شگاف دے کر ہاں تو اچھا ہے وہ کوٹ اسے میرے پاس بجوا دینا بجوا دوں گا مگر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے مقصد بتانے کی فیز موبلک ساڑھے چار آنے ہوتی ہے یار امران خدا کے لیے مزاق نہ کرو یہی جملہ اگر تم نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا ہوتا تو تمہاری دیوی سیدھی میرے دفتر چلی آتی اور مجھے اس سے کافی فائدہ پہنچتا بکواس مت کرو فیاز پھر اکر گیا اگلی کار ہوتل الاسکا کے سامنے رک گئی مورنیا اور اس کے تینوں ساتھی اتر کر ہوتل میں چلے گئے اور امران اپنی گاڑی کافی فاصلے پر روک کر فیاز کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا ہوتل کے پورس میں بل کیپٹن تنہا کھڑا تھا اور اس کے قریب سے گزر کر اندر گئے تھے امران پورس میں ہی رک کر بل کیپٹن سے غپ لڑانے لگا باتوں ہی باتوں میں اس نے نہ صرف مورنیا کی اس ہوتل میں رہائش کے مطلق معلوم کر لیا بلکہ یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اور اس کے ساتھی کن نمبروں کے کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں مورنیا نے اپنے جائے قیام کے مطلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا اس لیے محدود چند لوگ ہی اس کی رہائشگاہ سے واقع تھے اس نے بل کیپٹن سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ کن نوقات میں ہوتل میں ہوتی ہے وافسی پر فیاز نے اس سے پوچھا کہ کس عورت کا تاقب ہو رہا تھا ایک ایسی عورت کا جس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور میں طلاق کے لیے جواز سلاش کر رہا ہوں سوپر فیاز تو میرے بزنس کے معاملات میں ٹانگ مت تڑایا کرو سراغ راسہ نہیں میرا پیٹ نہیں بھرتی دوسری صبح عمران نے ایک پبلک فون بوت سے کیپٹن فیاز کو غزالی کے کورٹ کے لیے فون کیا جواب میں فیاز نے بتایا کہ وہ مہت زیادہ مشغول ہے لیکن کسی نہ کسی طرح لیکن کورٹ سے پہلے لیڈی تنویر پہنچ گئی اس کا چہرہ ستا ہوا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سارے جار جاگتی رہی ہو یس مائی لیڈی عمران کرسی سے اٹھتا ہوا بولا بیٹھو بیٹھو لیڈی تنویر نے مزدربانہ انداز میں کہا اور خود بھی ایک کرسی میں گر گئی روشی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی میں تم سے بہت کچھ کہنے آئی تھی مگرب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اب میں تم سے ایک کام اور لینا چاہتی ہوں توبہ توبہ عمران اپنے کان اینٹ کر مول پڑتا ہوا بولا آپ کام لینا چاہتی ہیں یا میرا کام تمام کرنا چاہتی ہیں میری باپ تو سنو سنائیے صاحب عمران دیبسی سے بولا ایک بوگس ڈاکٹر کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے جو اسی معاملے میں سر تنویر کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے اس نے شاید انہیں غزالی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھ ریا تھا عمران نے ایک طویل سانس لی اور اس کے چہرے پر اتمنان مظر آنے لگا جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو اچھا تو آپ دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ غزالی یہاں سے چلا جائے ہاں یہ درست ہے لیڈی تنویر نے جواب دیا تو پھر آپ اب تک یہ کیوں ظاہر کرتی رہی تھی کہ آپ یہ سب کچھ سر تنویر کے علم میں نہیں کر رہی ضرورت اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہیں میرا کا مذہب کا خیز معلوم ہوتا اور تم غزالی کو چھوڑ کر میرے ہی پیچھے پڑ جاتے اور اگر میں یہ نہ کرتی تو پانچ ہزار کی پیشکش مسکرہ پان معلوم ہوتی میں دراصل اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے غزالی کی طرف سے بلیک میلنگ کا خرچہ ہے لیکن حقیقت یہ نہیں تھی پھر حقیقت کیا ہے کچھ بھی ہو لیکن وہ ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر غزالی کی موت میں ہمارا ہاتھ ہو سکے آپ نہیں بتانا چاہتی ہیں میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس واقعے کو بھول جاؤ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے میرا راست تشت عزبام ہو جائے اور اگر تم اس نقلی ڈاکٹر کو بھی روک سکو تو اس کی عجرت الگ وہ بھی معمولی رقم نہ ہوگی سمجھے سمجھا اگر آپ دون ہو یعنی آپ کے ساتھ سر تنویر بھی اس معاملے میں کسی ایک ہی مقصد کے تحت دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مطمئن ہوں لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنا راز مجھے بتانا ہی پڑے گا فضول باتیں چھوڑو اس نقلی ڈاکٹر کے لیے کیا کرو گے بھلا میں اسے کہاں ڈونٹا پھروں گا اور پھر اگر اس کی لاش سے بھی ملاقات ہو گئی تو خدا کو کیا مو دکھاؤں گا امران بیٹے خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اچھا تو جائیے سر تنویر سے کہہ دیجئے گا کہ جیسے ہی ڈاکٹر پھر نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں پھر میں سب کچھ دیکھ روں گا آپ مگر آپ مجھے سب کچھ بتائیں گی سر تنویر سے مشورہ لیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہاں تم اس بوگس ڈاکٹر والے معاملے کے لیے کتنا طلب کرو گے کچھ بھی نہیں میں یہ ایک کام مفت کروں گا میں تمہارے متعلق بہت کچھ معلومات فراہم کر چکی ہوں تم آخر رحمان صاحب کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں بسر نہیں کرتے وہ خود میری مرضی کے مطابق زندگی کیوں بسر نہیں کرتے عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا اب میں اجازت چاہوں گا لیڈی تنویر چلی گئی لیکن اس نے عمران کے اس رویے پر بہت برا سا مو بنایا تھا عمران میز پر طبلہ بجانے لگا پھر روشی کو چوم کروس نے آواز دی تھوڑی دیل بعد دونوں ناشتہ کر رہے تھے روشی کو چھکڑی اکھڑی نظر آ رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ برس پڑھنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو ناشتے کے دوران ہی کیپٹن فیاض کا آدمی غزالی کا کوٹ لے کر آیا اور وہ واپس بھی چلا گیا کاروبار تو اچھا چل رہا ہے عمران نے روشی سے کہا اور روشی نے جواب میں زمین و آسمان ایک کر دیئے عمران کی شخصیت کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچا جس پر روشی نے نکتہ چینی نہ کی ہو پرواہ نہ کرو عمران بلگڑایا ایک دن تم بھی اس کی عادی ہو جاؤگی نہیں میں تنہائی میں پاگل ہو جاؤں گی تو مجھے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں ملاتے ملاؤں گا ذرا حالات صدر دینے دو اچھا اب میں کام کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا اور غزالی کا کوٹ اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا دامن میں نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا شگاف تھا جو غالباً انگوٹھی کے اندر سے نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا بہرحال کوٹ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد فیاض کے بیان کی تصدیق ہو گئی پھر حقیقت دوسرا کوئی حساس سراخ موجود نہیں تھا جس سے انگوٹھی استر اور اپر کے درمیان پہنچ سکتی ہو پھر وہ انگوٹھی اندر کس طرح پہنچی عمران سوچنے لگا کہ وہ کوئی دوسری صورت ہی ہو سکتی ہے کہ وہ دیدائے دامستہ اپر اور استر کے درمیان رکھوائی گئی ہو مگر مقصد کیا خود انگوٹھی کی حفاظت مگر انگوٹھی فیاض کے بیان کے مطابق زیادہ قیمتی نہیں تھی اور اس پر کوئی نگینہ بھی نہیں تھا نگینے کی جگہ مستہ تھی اور اس پر غزالی کندہ تھا وہ سوچ رہا تھا کہ انگوشتری پر نام کندہ کرانا بھی کم از کم موجودہ دور میں ارائج نہیں ہے پھر مقصد وہ کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا پھر اس نے غزالی کے کوٹ کا استر ادھرنا شروع کر دیا دیر ضرور لگی مگر محنت ضائع نہیں ہوئی سینے پر مقرم کی جگہ ٹریسنگ کلاس لگا ہوا دیکھ کر عمران چونکا اور دوسرے ہی لمحے میں اس نے ایک طویل سانس لی ٹریسنگ کلاس پر سیاہ رنگ کی تحریر تھی عمران اسے پڑتا رہا اور اس کے ہون بینستے رہے تحریر پڑ چکنے کے بعد اس نے ٹریسنگ کلاس کے ٹکرے کو بڑی احتیاط سے میز کی دراز میں رکھ دیا اور بائیں طرف کا استر ادھرنے لگا ادھر بھی بکرم کی بجائے ٹریسنگ کلاس ہی نکلا لیکن یہ بالکل سادہ تھا عمران نے اسے بھی نکال کر دراز میں ڈال دیا روشی بیکار بیٹھی تھی اس نے ایک بار پھر عمران سے اپنی اختہار کا اظہار کیا ہاں واقعی عمران نسکرا کر بولا بیکاری آدمی کو بیمار کر ڈالتی ہے اچھا تو بیکار مت بیٹھو اس کوٹ کا استر دوبارہ سی لو تم نے اسے ادھرہ کیوں ہے اور یہ کس کا ہے روشی نے پوچھا وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی جب عمران نے اس کا استر ادھر کر ٹریسنگ کلاس نکالا تھا میرا ہی ہے عمران نے سجیدیے سے کہا میں ہمیشہ پرانی کوٹ خرید کر پہنتا ہوں اس طرح کئی عدد کوٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ ہر روز کوٹ تبدیل کرنے والے ہمیشہ بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں اسی شام کو عمران پھر بلازا میں جا پہنچا لیکن آج اس کے ساتھ اس کا دوست پروفیسر بھی تھا وہی جس سے عمران نے سگرٹ کے پیکٹ میں پینسل سے کیے ہوئے دستخط پڑھوائے تھے اور کسرا کے ٹکٹوں کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ پچھلی نشستوں کی کتار میں جگہ ملے مگر آج غالباً مارکت العرا رکس نہیں ہوگا پروفیسر نے کہا وہی آگ والا پرواہ نہیں عمران سر ہلا کر بولا بس جیسے ہی میں ریڈی کہوں اپنے ہوش و حواظ سنبھال لینا سمجھے لیکن آخر اس حرکت سے فائدہ ہی کیا اگر پکڑے گئے تو تم خود سوچو میری کتنی بدنامی ہوگی ایک نہیں میرے درجنوں سٹوڈنٹ ہال میں موجود ہوں گے اس صورت میں کتے یہ نا ظاہر ہونے پائے کہ تم میرے ساتھ ہو بس پیارے تم سے پیچھا چھوڑا لینا آسان کام نہیں ہے پروفیسر نے بے بسی سے کہا رکس شروع ہوا وہ بڑے سکون کے ساتھ رتف اندوز ہوتے رہے چوتھے سیٹ کا آغاز ہوتے ہی عمران نے پروفیسر کی طرف جھوک کر آہستہ سے ریڈی کہا اور پروفیسر سنبھل کر بیٹھ گیا مورنیا سٹیج پر ایک تربیہ رکس پیش کر رہی تھی اچانک ایک چمگادر اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بے تہاشا چیخ مار کر پس منظر کے پردے پر اُلٹ گئی چمگادر پہلے تو نیچے گری پھر سٹیج سے اُڑ کر ٹچک ٹچک کرتی ہوئی حال کے تاریخ خوشوں میں چکر لگانے لگی پر وہ فوراں ہی گرا دیا گیا تھا اور سارا حال تماشائیوں کے شور سے گونجنے لگا ادھر پروفیسر عمران سے کہہ رہا تھا تم آدمی ہو یا جادوگر تم نے آخر اسے کس طرح پھینکا کہ مجھے بھی احساس نہ ہو سکا اسے چھوڑو عمران بولا یہ بتاؤ کہ وہ کس زبان کی الفاظ تھے جرمن پروفیسر نے کہا اور اردو میں ان کا مفہوم خدا غارت کرے کے علاوہ اور کسی دوسرے الفاظ میں نہیں ہو سکتا تمہیں یقین ہے کہ جرمن ہی کے الفاظ تھے سو فیصدی پروفیسر بولا شکریہ دوست تمہیں میری وجہ سے ایک خاصی تکلیف اٹھانی پڑی مگر آخر اس کا مقصد کیا تھا کچھ نہیں بس ایک تجربہ اور اب یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ ہر آدمی بے خبری اور خوف کی حالت میں ہمیشہ اپنی مادری زبان بولتا ہے سبحان اللہ کیا قدرت کے کار خانے ہیں قربان جائیے میں ابھی نہیں سمجھا یہ بیچاری حقیقتا جرمن ہے مگر خود کو تعلوی ظاہر کرتی ہے اوہو اچھا پروفیسر نے حیرت سے کہا تب تو تجربہ واقعی بہت کامیاب رہا میں سمجھا تھا کہ تم پر وہی تعلب المکز ماننے والا الفنگا پنس فار ہو گیا ہے مگر عمران کیا چکر ہے کوئی خاص بات اہا میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم آج کل سی بی آئی میں کام کر رہے ہو کبھی کر رہا تھا اب استیفہ دے دیا ہے انہیں اس تجربے کا تعلق کسی اہم واقعہ سے نہیں تھا بس یوں ہی خیال پیدا ہوا تھا کیونکہ اس عورت کے خدخال اطالویوں جیسے نہیں ہیں لہٰذا میں نے کہا یہ تجربہ بھی ہو جائے مگر پھر آخر اس لئے یہ دھونگ کیوں رچایا ہے پروفیسر کچھ سوچتا ہوا بڑ بڑایا یہ بھی کوئی خاص بات نہیں عمران نے لاپروائی سے کہا جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں جرمنوں کی طرف سے عام بزاری پائی جاتی ہے لہٰذا خود کو جرمن ظاہر کر کے وہ اتنی زیادہ مقبول نہ ہو سکتی پروفیسر کچھ نہ بولا عمران نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی تھی ہوتل ہلاسکا میں ایک ہفتہ قبل بوکنگ کرائے بغیر کمرہ حاصل کر لینا آسان کام نہیں تھا لیکن عمران کو اس کے بے تقلف احباب بوت بھی کہتے تھے لہٰذا وہ بوت ہی تھیرہ اس نے ایک چھوڑ دو کمرے حاصل کیے ایک اپنے لیے اور ایک روشی کے لیے اور اسی کاریڈور میں حاصل کیے جس میں مورنیا سلانیوں اور اس کے ساتھیوں کے کمرے تھے روشی اب سکرپٹ کی بجائے فراک اور شلوار میں رہتی تھی کبھی کبھی جمپر اور گرارے میں بھی نظر آ جاتی تھی اسے مشرقی لباس بہت پسند تھے اور محض مشرق اور مغرب کے اس انتزاج کی بنا پر مورنیا کی پارٹری کے مرد اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے جب روشی ان میں مطارف ہو گئی تھی تو عمران کیسے نہ ہوتا اس نے بہت جلد ان پر اپنی ہماکت کا سکھا جمالیا خاص طور پر مورنیا کے لیے تو وہ ایک ایسا لطیفہ تھا جس کے بغیر کھانے کی میز پر بے رونکی ہی رہتی تھی دوسری طرف اس کی پارٹی کے مردوں کا خیال تھا کہ اگر انہیں ایسے ہی دو چار بے وکف قسم کے شوہر اور مل گئے تو ان کا وقت کافی دلچسپیوں میں گزرے گا بہرحال عمران ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا مورنیا اپنے ساتھیوں پر حکم چلاتی تھی بلکل اس انداز میں جیسے وہ اس کے ملازم ہو اور ان سے ہمیشہ انگریزی میں گفتگو کرتی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب مجبوعی حیثیت سے انگریزی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے آٹا مونوف پر عمران نے خاص طور پر نظر رکھی تھی یہ ایک طویل قاوت اور قویل جسا آدمی تھا اس لیے چہرے کے دوسرے خدوخال کی مناسبت سے تھوڑی بہت زیادہ بھاری تھی اس لیے چہرہ بے ڈول سا معلوم ہوتا تھا چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ہلکی سی لنگڑا ہٹ کا شبہ ہوتا تھا حالانکہ وہ حقیقتاً لنگڑا ہٹ نہیں تھی آج عمران پھر مورنیا کی بے خبری میں اس کا تاقب کر رہا تھا وہ اپنے سارے ساتھیوں سمیت ایک بڑی سی سٹیشن ویگن میں سفر کر رہی تھی اور ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ تھا رات کے دس بجے تھے اور وہ پلازا کے پروگرام ختم کر کے واپس ہوئی تھی مگر سٹیشن ویگن ان راستوں پر نہیں چل رہی تھی جو ہوتل علاسکہ کی طرف جاتے تھے عمران کی ٹویسٹر تاقب کرتی رہی عمران تنہا ہی تھا پھر سٹیشن ویگن ایک ایسی بستی میں داخل ہوئی جہاں زیادہ تر انچے دککے کے لوگ آباد تھے اور یہاں دور دور تک شاندار امارتیں پھیلی ہوئی تھی لیکن آبادی گھنی نہیں تھی ہر امارت الگ حیثیت رکھتی تھی اور ایک سے دوسری کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور تھا بستی کے باہر دو اطراف میں جنگلوں اور کھیتوں کے سلسلے تھے سٹیشن ویگن ایک امارت کے سامنے رک گئی عمران بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا اس نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس پہلے ہی سے بجارک کی تھیں دو تین آدمی سٹیشن ویگن سے اترے اور پھر سب ہی نیچے آگئے وہ گاڑی سے کوئی بہت وزنی چیز اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے نیچے اتارنے میں تاخیر کا سبب عمران کی سمجھ میں نہ آسکا جبکہ بیق وقت کئی آدمی کوشش کر رہے تھے آخر تھوڑی ہی دیر بعد حقیقت واضح ہو گئی انہوں نے ایک بہت بڑا گھٹر اتارا لیکن انہیں اسے پھر سے زمین پر ڈال دینا پڑا اور دو تین آدمی اسے دبائے رہے بلکل ایسا محلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہو اور انہیں اس بات کا خرشہ ہو کہ اگر وہ اسے دبائے نہ رہے تو وہ ان کے قبضے سے نکل جائے گی بدکت تمام وہ اسے اٹھا کر سامنے والی امارت میں چلے گئے عمران نے مستربانہ انداز میں اپنے شانوں کو جنبش دی چل لمحے اسی جگہ کھڑا رہا پھر بڑی تیزی سے ایک سمت چلنے لگا اسے یاد آگیا تھا کہ اس بستی میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں پبلک کے استعمال کے لیے ٹیلی فون بوت بھی بنا ہوا ہے اس نے بوت میں داخل ہو کر بڑی تیزی سے کیپٹن فیاز کے نمبر ڈائل کیے اسے جکین تھا کہ وہ اس وقت گھر پر ہی ہوگا کیونکہ اس کی بیوین دنوں بھی مار تھی ہیلو فیاز میں عمران بول رہا ہوں روپنگر سے ہاں اور میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے جا رہا ہوں اگر تم چاہو تو تمہیں ایک گھنٹے بعد تمہیں وہاں میری لاش مٹیار ملے گی اب اگر اس سے پہلے پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ غزالی کے قاتلوں کا دیدار ہو سکے سمجھ گئے نا ہاں بس ختم عمران رسیور حق سے لگا کر پھر باہر آ گیا اور بہت تیزی سے اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا کار کے قریب پہنچ کر اس نے اس کی سٹپنی کھول لی اور اندر ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنے لگا اس سٹپنی میں دنیا بھر کی بلائیں بھری رہتی تھی اور عمران اسے ہمیشہ مقفل رکھتا تھا مورنیا سلانیوں اس وقت عورت نہیں معلوم ہو رہی تھی اور نہ اس کے خد و خال میں نصفانیت کا شائبہ تک رہ گیا تھا وہ اس دیسی آدمی کو بھوکی شیرنی کی طرح گھور رہی تھی جو اس کے سامنے ایک کرسی مرسی سے جکڑا بیٹھا تھا اس کے علاوہ ایک دیسی آدمی اور بھی تھا لیکن وہ مورنیا کے آدمیوں کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا بے تکلفانہ انداز میں سگرٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا بتاؤ مورنیا گر جی ہر تال کیوں کہ ناکامیاب ہوئی تھی میں نہیں جانتا کرسی میں بندے ہوئے آدمی نے جواب دیا آٹا مونوف مورنیا نے آٹا مونوف کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا ہاں مادام اس کے بازوں میں خنجر کی نوک سے انقلاب لکھو آٹا مونوف جیب سے ایک بڑا سا چاکو نکال کر دیسی کی طرف بڑھا اور دیسی ہزیانی انداز میں چیخنے لگا تم مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آٹا مونوف نے چاکو کی نوک اس کے بازوں میں اتار دی دیسی نے اپنے ہون بھینچ لی جو اب وہ خموش ہو گیا تھا بلکل بے حص و حرکت صرف اس کی آنکھوں سے تکلیف کے اس حاصل کا اظہار ہو رہا تھا بس اب ہٹ جو مونیا بولی آٹا مونوف نے چاکو ہٹا لیا دیسی کی آستینوں سے خون کی بوندے ٹپک رہی تھی اب بتاؤ مونیا نے اسے مخاطب کیا ہاں اب میں ضرور بتاؤں گا سنو دیسی دانت پیس کر بولا میں تمہارے ساتھ تھا میں اپنی زندگی سے کھیلا ہوں میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا لیکن اب تمہاری پول کھل چکی ہے تمہاری تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا کے آدمیوں کی بہی خواہ ہے لیکن یہ دعویٰ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے تمہاری تنظیم ساری دنیا میں ایک مخصوص قسم کا انقلاب لانا چاہتی ہے محض اس لیے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اس کے مخالف نہ رہ جائیں اور وہ ملک ساری دنیا پر اپنی چودرہت قائم کرے جو اس تنظیم کا مرکز ہے آٹا مونوف مورنیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اس کی ران پر انقلاب لکھو آٹا مونوف نے اس کی رانوں پر چاکو کی نوک سے وہی عمل شروع کر دیا دیسی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے پتھر کی بودھ کی طرح مورنیا کو گھور رہا تھا اب کیا کہتے ہو مورنیا نے تھوڑی دیر بعد کہا میں تم پر تھوکتا ہوں دیسی نے کب کباتی ہوئی آواز میں کہا تم سچ مچ جہنم کی رکاسہ ہو آٹا مونوف اس کے دانے کان کا نچلا حصہ کار دو مورنیا نے اتنے پر سکون انداز میں کہا جیسے وہ اسے انعام دلوا رہی ہو آٹا مونوف نے اس کے دانے کان کی لوڑا دی دیسی اپنی چیخ کسی طرح نہ رکھ سکا مورنیا خموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے آٹا مونوف کو الگ ہٹ جانے کا اشارہ کیا دیسی کے کان سے خون کی دھار نکر کر گردن پر پھیل رہی تھی تم اپنے زندگی سے کیوں بیزار ہو اس دیسی نے کہا جو دور کھڑا سگرٹ پی رہا تھا بھائی خدا تمہیں عقل دے زخمی کراہا ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے مگر اس وقت چاکو تمہارے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ میں ہوگا ملک و قوم سے گداری کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے اور میں تو خوش ہوں کہ مجھے انہی لوگوں کے ہاتھوں سزا مل رہی ہے جنہوں نے مجھے بہکایا تھا خاموش رہو مورنیا چیخی تمہاری ہڈیوں پر سے ایک ایک بھوٹی اتار کے گوشت اتار دیا جائے گا یہ بھی کر کے دیکھ لو لیکن تمہیں ہٹ تال کی ناکامی کے اسباب نہیں معلوم ہو سکیں گے تم مجھے مار ڈالو تب بھی آٹا مونوف دوسرے کان کی لوگ بھی اڑا دو اس بار دیسی کے موں سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا موسیو ارشاد مورنیا نے دوسرے دیسی کو مخاطب کیا ہاں مادم اب کیا صورت اختیار کی جائے کوئی بھی نہیں وہ ہرگز نہیں بتائے گا خیر پرواہ نہیں مورنیا نے لا پرواہی سے کہا آٹا مونوف اسے ختم ہی کر دو آٹا مونوف بے ہوش آدمی کی طرف پھر بڑھا ٹھہرو ارشاد چیخا اس کے دہانے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا تھا کیا مطلب آٹا مونوف پلٹ کر گھرایا تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اس سے پہلے میں مروں گا میں نے تمہارے انقلاب کی تصویر دیکھ لی اور اب میں بھی اس پر لانت بھیجتا ہوں کاش میں اس کی جگہ ہوتا موسیو ارشاد تم پاگل ہو گئے ہو مورنیا نے مسکرا کر کہا نہیں اب ہوش میں آیا ہوں پاگل تو پہلے تھا بہتری اسی میں ہے کہ اسے کھول دو اور میں اسے یہاں سے لے جاؤں کیونکہ میری بدولت یہ تمہاری گریپس میں آیا تھا آٹا مونوف موسیو ارشاد کا کہنا مانو مورنیا نے نرم لہجے میں کہا آٹا مونوف جھک کر رسی کی گرہیں کھولنے لگا یہ ایک نفسیاتی لمحہ تھا ارشاد کی تمام تر توجہ آٹا مونوف کی طرف تھی اور وہ اس لمحے یہ بھول گیا کہ وہاں کئی دوسرے آدمی بھی ہیں اچانک مورنیا کی ساتھیوں میں سے ایک نے ارشاد پر چلانگ لگئی ایک ہوائی فائر کیا اور سامنے والی دیوار کا بہت سا پلاسٹر ادھر کر فرش پر آ رہا ریوالور ارشاد کے ہاتھ سے نکل کر کئی فٹ انچا اچھل گیا وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے ارشاد اس گیر ملکی سے زیادہ طاقتور نہیں معلوم ہوتا تھا نیک ہو لوف گلہ گھونڈ دو اس کا مونیا نے کہکہ لگایا لیکن اچارک خود اس کے حلق سے فسی ہوئی آوازیں نکلنے لگی کیونکہ اس کی گردن میں دیکھنے والوں کو ایک بھندہ پڑا ہوا نظر آیا رسی کا دوسرا سیرہ روشندان تک پہنچ کر غائب ہو گیا تھا وہ بوکھلا کر اسی طرف دوڑے حتیٰ کہ وہ آدمی بھی اچھل کر الگ ہٹ گیا جو ارشاد سے گتھا ہوا تھا مونیا کے پیر زمین سے تقریباً ایک بالشت انچے ہو چکے تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ رکھی تھی ورنہ اس کی گردن کبھی کی ٹوٹ چکی ہوتی گردن پر بھندے کا زور نہیں پڑ رہا تھا وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہسٹریائی انداز میں چیختی رہی عمران نے رسی کا دوسرا سیرہ اپنی منزل کے ایک ستون کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی تھی عمران اس امارت میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور اس نے یہ حرکت محض اس لیے کی تھی کہ وہ انہیں اس چکر میں فسا کر نہایت اتمنان سے ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے مصدود کر دے اور در حقیقت ہوا بھی یہی وہ سب مورنیا کو پھندے سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اور عمران نے نیچے اتر کر اس کمرے کے سارے دروازوں کو باہر سے بند کرنا شروع کر دیا اندر والوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکی اب ایسی صورت میں عمران ان سے تنہا بھی نہیں پٹ سکتا تھا لیکن اس نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی اب اگر وہ اب بھی محکمہ سراغرستانی سے بقاعدہ طور پر منسلک ہوتا تو شاید کچھ نہ کچھ کر بھی گزرا ہوتا اب تو اسے بہرحال کیپٹن فیاض کی آمد کا منتظر رہنا تھا اوہ گھدے آٹا منوف مورنیا چیخی رسی کو کارتا کیوں نہیں اوہ ہاں ٹھیک آٹا منوف اس طرح اچل پڑا جیسے ابھی تک سوتا رہا ہو دوسرے لمحے وہ ایک کرسی پر کھڑا ہو کر رسی کارت رہا تھا ارشاد کے ہاتھ سے نکلا ہوا ریوالور ابھی فرش پر پڑا ہوا تھا وہ کھی سکتا ہوا اس تک کوہنچ گیا ابھی رسی نہیں کٹی تھی کہ ایک فائر ہوا اور آٹا منوف کرسی سے اچھل کر نیچے فرش پر آ بڑا جھٹکا جو لگا تو آدھی کٹی ہوئی رسی ٹوٹ گئی اور اس چیز نے مورنیا کی جان بچا لی ورنہ دوسری گولی اس کے سینے میں پیوست ہوتی وہ بھی آٹا منوف ہی کے قریب گری لیکن آٹا منوف پھر نہیں اٹھ سکا وہ دم توڑ رہا تھا کیونکہ گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی ارشاد کا کہہ کہہ بڑا خوفناک تھا لیکن اس نے تیسرا فائر نہیں کیا اس کی ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر کسی کی حمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھتا ارشاد دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں سرک تھیں اور دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو کٹی ہوئی رسی کا پھندہ اب بھی مورنیا کی گردن میں تھا اور شاید اب اسے اس کا احساس ہی نہیں رہ گیا تھا اس کی آنکھوں میں اس وقت بڑی خوفناک قسم کی چمک نظر آ رہی تھی کتیا سنو اچانک ارشاد گر رہایا یہاں اس ملک میں تمہارے ناپاک ارادے کبھی شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکیں گے یہاں کی فضاء میں ایسا معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو خدا کے وجود سے خالی ہو اور اب تم بھی جاؤ ارشاد نے جواب دیا لیکن مورنیا اس سے پہلے ہی زمین پر گر چکی تھی اس کی چیخ نے ارشاد کو دھوکے میں ڈال دیا وہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ فرش پر گر کر مردہ آٹا مونوف کی جیبیٹا ٹول رہی ہے اور تم سب ارشاد نے مونیا کے دوسرے ساتھیوں سے کہا اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو یہ نہ سمجھنا کہ اس ریوالور میں اب صرف دو ہی گولیا رہ گئی ہیں میری جیب میں ابھی ایک اور ریوالور ہے یہ دیکھو اس نے دوسرا ریوالور جیب سے نکال کر انہیں دکھایا مورنیا نے مردہ آٹا مونوف کی جیب سے ایک عجیب وضا کی چیز نکالی تھی اس نے لیٹے ہی لیٹے اس کا روح ارشاد کی طرف کر دیا عمران سارے دروازوں کی مضبوطی کے متعلق اتمنان کر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑا وہ بہت بے سبری سے کیپٹن فیاض کا انتظار کر رہا تھا وہ ابھی صدر دروازے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ اندر کے کسی حصے سے آتی معلوم ہوتی تھی وہ الٹے پاؤں واپس ہوا کچھ دور جو ہی چلتا رہا پھر دوڑنے لگا اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اسے پہلے ہی ان دونوں دیسیوں کا انتظام کر لینا چاہیے تھا اس بار کے دونوں فائروں کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ختم کر دیا گئے پھر جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا اس نے تیسرے فائر کی آواز سنی اور ساتھ ہی مورنیا کی چیخ بھی سنائی دی دوسرے ہی لمحے وہ اس کی آنکھ دروازے کی جھری سے جا لگی سامنے سات آٹھ آدمی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائی کھڑے تھے آٹا مونوف کی لاش بھی دکھائی دی جس کے سر کے گرد بہت سا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا اور اس نے مورنیا کو اس کی جیب سے کوئی چیز نکالتے دیکھا ارشاد اسے نہیں دکھائی دیا کیونکہ وہ اسی دروازے کے قریب دیوار سے ملا ہوا بیٹھا تھا بے ہوش دیسی اب بھی گرسی میں جکڑا ہوا تھا عمران نے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک دوسرا دیسی یقیناً زندہ ہے اور اسی نے سامنے والے آدمیوں کے ہاتھ اٹھوا رکھے ہیں لیکن مورنیا کی حرکت اس کی سمجھ میں نہ سکی یہ بات تو پہلے ہی اس پر واضح ہو گئی تھی یہ بات تو پہلے ہی اس پر واضح ہو گئی تھی کہ فائر مورنیا پر کیا گیا تھا کیونکہ چیخ اسی کی تھی اور اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت کمرے میں نہیں تھی وہ سمجھا تھا کہ شاید مورنیا مردہ آٹومنوف کی جیب سے ریوالور نکال رہی ہے اور بے خبری میں اس آدمی پر فائر کر دے گی جس نے اس کے ساتھیوں کے ہاتھ اٹھوا رکھے ہیں لیکن اس کی توقع کے خلاف مورنیا نے اس کی جیب سے سیاہ رنگ کا ایک چپٹا سا ڈبا نکالا جس کی لمبائی چھ انچ سے زیادہ نہ رہی ہوگی اور چڑائی زیادہ سے زیادہ تین چار انچ پھر اس نے اس کا ایک سیرہ دروازے کی طرف گھوماتے دیکھا دفتن ایک خیال بجلی کی سرط کے ساتھ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار چیخنے لگا روشی روشی ڈارلنگ تم کہاں ہو یہ آٹومنوف کتہ تمہیں کہاں لے گیا مورنیا نے امران کی آواز سنی اور ڈبا اس کے ہاتھ سے گر گیا ارشاد بھی اس کی آواز پر چونگ پڑا اب اسے اس کا بھی احساس ہوا کہ مورنیا زندہ ہے اور اس نے اس سیاہ سی چیز کی بھی ایک جلت دیکھی جو مورنیا کے ہاتھ سے گری وہ بھی اسے ریوالور سنجھا ہڑی ہو جاؤ مورنیا مرنہ انگولی مار دوں گا ارشاد چیخا مورنیا بکلا کر اٹھ کھڑی ہوئی ڈبا آٹومنوف کی لاش پر پڑا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ہاتھ ان کے رومالوں اور ٹائیوں سے باندھو ارشاد بولا اور پھر اس نے ریوالور کا رکھ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا تم جو کوئی بھی ہو باہر ہی ٹھہرو اگر اندر آئے تو موت ملے گی میں اپنی بیوی کی تلاش میں ہوں امران نے رو دینک کے لہجے میں انگریزی میں کہا یہ لوگ اسے بہکا کر یہاں لے آئے ہیں پھر اردو میں بولا شاباش گھبرانا نہیں میں سی آئی ڈی کا آدمی ہوں ہو سکے تو وہ ڈبا مگر نہیں اس پر صرف نظر رکھو کوئی اٹھانے نہ پائے اور اپنا ریوالور ہٹا لو میں کیسے یقین کرلوں دھیمی آواز میں جواب ملا اس کی گردن میں میں نہیں پھندہ ڈالا تھا موڑنیا کسی وحشت زدہ ہرنے کی طرح ارشاد کو گھور رہی تھی ارشاد نے دوسرے ریوالور کا دستہ مار کر چٹکنی گرا دی اور عمران اس طرح اندر گستا چلا گیا جیسے غیر متوقع طور پر دروازہ کھلنے کی بنا پر اپنا تابازن برقرار نہ رکھ سکا ہو اور پھر وہ آٹا مونوف کی لاش پر گر پڑا اس پر سے اٹھا تو ڈبا اس کی جیب میں داخل ہو چکا تھا کیا تم سب کینچوے ہو گئے ہو دفتن موڑنیا نے اپنے آدمیوں کو للکارا اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان سب کی بے ہوشی رفع ہو گئی ہو دو فائر ہوئے لیکن وہ اندھی کی طرح ارشاد پر گرے تھے ارشاد کے فائر خالی گئے تھے عمران نے موڑنیا کی گردن میں لٹکی ہوئی رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ اس پر آگری عمران اسے اس کے ساتھیوں کی طرف گھماتا ہوا چیخا ہٹ جاؤ الگ ہٹ جاؤ ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا انہوں نے اس کی طرف دیکھا مگر پرواہ نہ کی ارشاد نے پھر فائر کیا ایک زخمی ہو کر گرا لیکن کب تک انہوں نے اسے جلد ہی بے بس کر کے دونوں ریوالور اپنے قبضے میں کر لئے دو ریوالوروں کی نالیں عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور وہ موڑنیا کی گردن دبوچے ہوئے کہہ رہا تھا فائر کرو اس طرح پہلے یہ مرے گی بات کو میری باری آئے گی ریوالور کھالی کر کے میری طرف پھینک دو ورنہ میں اس کا گلہ گھونٹا ہوں عمران موڑنیا سمیت پیچھے کی طرف کھ سکتا ہوا دیوار سے آ لگا تھا اور ابھی سے اتمنان ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر فائر کریں گے تو پہلے موڑنیا ہی چکار ہوگی تم بلکل گھدے ہو ارشاد اردو میں بر بڑا رہا تھا سارا کھیل خراب کر دیا اگر میں کھیل نہ بگارتا تو تمہارا کھیل کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا اچانک بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں امارت میں گنجنے لگیں پھر وہ لوگ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ مسلح سپاہی اس کمرے میں گز پڑے دو تین فائر پھر کمرے میں ہوئے لیکن آنے والے تعداد میں ان گیر ملکیوں سے کہیں زیادہ تھے دو کانسٹیپل زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن مجرموں میں سے ایک بھی نہ بچ کر نکل سکا پھر وہ امران کی طرف متوجہ ہوئے اور امران زور سے چیخا ایک خبردار ادھر پردہ ہے ابھی چار بجے تھے کہ امران کی آنکھ کھل گئی کوئی بڑی شدومت کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ پیٹ رہا تھا امران کی للکار پر جو آواز آئی وہ کیپٹن فیاز کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی امران نے اٹھ کر دروازہ کھولا کس مسئیبت میں خسا دیا تم نے فیاز نے جھلائی ہوئے لہجے میں کہا کیوں کیا ہوا وہ آدمی جس کا نام تم نے ارشاد بتایا تھا وہ تو پاگل ہے پچھلے سال پاگل کھانے میں بھی رہ چکا ہے کئی پولیس آفیسروں نے اس کی تصدیق کی ہے اور وہ اب بھی پاگل ہے وہ دن رات سرکوں پر مارا مارا پھرتا ہے اچھا دوسرا زکمی آدمی امران نے پوچھا وہ تو واپسی پر راستے میں ہی مر گیا مورنیا کہتی ہے کہ ارشاد نے خود کو ایشیای رکسوں کا ماہر کہہ کر اس کی پارٹی کو اس ہمارت میں مدعو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایشیا کے چند قدیم رکسوں کے متعلق بتائے گا اس کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بے ہوش زکمی آدمی کرسی میں بندہ ہوا دکھائی دیا پھر ارشاد نے ان سب سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف کیا تو ان کا بھی اس آدمی جیسا ہرشر ہو جائے گا اس نے انہیں دھمکانے کے لیے دو ریوالور نکال لیے تھے پھر مورنیا سے دوسرے کمرے میں تنہا چلنے جانے کے لیے کہا اس پر اس کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا ہنگامہ ہوا اور اس کے دو ساتھی ارشاد کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور پولیس پر بھی اس نے گولی چلائی تھی اور تم اتنے ہی میں بور ہو گئے عمران جماحی لے کر بھڑھ رائی ہوئی آواز میں بولا کیا تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس بودھ ہے ہاں مورنیا ایک ایسے ملک کی جاسوسہ ہے جو ساری دنیا پر اپنا تسلو چاہتا ہے ثابت کر سکو گے کیوں نہیں غزالی جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سرویس کا آدمی تھا عمران نکاح اور میز کی دراز سے ٹریسنگ کلاف کا وہ ٹکرا نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا جو غزالی کے کوٹ کے اندر سے نکلا تھا فیاض اسے دیکھنے لگا اس اگوٹی کا مطلب یہی تھا کہ ضرورت پڑھنے پر کوٹ ادھیر ڈالا جائے دیکھو اس تحریر کے نیچے اس محکمے کی سرکاری مہر بھی موجود ہے جس سے غزالی کا تعلق تھا اور تم وہاں کی حکومت سے اس کی تصدیق بہ آسانی کر سکتے ہو خود غزالی کو اس بات کا خدشہ تھا کہ مورنیا کے تاقب کے سلسلے میں وہ اپنی زندگی بھی کھو سکتا ہے اس لیے اس نے یہ تحریر اپنے کوٹ میں اس طرح چھپا رکھی تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ انگوٹی ہی اس تحریر تک دوسروں کی دسائی کر سکتی تھی پوری تحریر پڑھو خود ہی واضح ہو جائے گا غزالی عرصے سے اس کے تاقب میں رہا ہے وہ اس بات پر بھی شبہ کرتا ہے کہ مورنیا نسلاً اطالوی ہے وہ لکھتا ہے کہ خواہ میری زندگی ہی کیوں نہ ختم ہو جائے میں مورنیا کے خلاف پھوس قسم کے ثبوت مہیا کی بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا وہ ایک ایسے ملک کی جاسوسہ ہے جو ایک مقصود قسم کے انقلاب کے ذریعے ساری دنیا پر اپنا تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے مورنیا ساری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہے حالانکہ اس سیاہی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں اپنے ایجنٹ بناتی فیرے اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزالی نے بھی مورنیا کے ساتھ کئی ملکوں کی سیاہت کی ہے اور پیارے فیاض اور کیا کیا بتاؤں میں تو اس کیس میں محض مکھیہ مارتا رہا ہوں یہ دراصل غزالی اور ارشاد کا کیس ہے اس شہید کا کیس ہے جس کے جسم سے اس کی زندگی میں ہی کافی خون نکال لیا گیا تھا عمران نے ارشاد اور اس کے ساتھی کا واقعہ دھوراتے ہوئے پوچھا ارشاد کہاں ہے حوالات میں حالانکہ وہ چیخ رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے وہ بہت اہم رازوں کا انکشاف کرے گا مگر اس پی نے اسے حوالات میں ڈلوا دیا مورنیا اس وقت پیا اس پی کے دفتر میں موجود ہے اور وہ اس کی دلدہی کر رہا ہے ارشاد بہت کچھ بتائے گا وہ اس قابل ہے کہ اس کی پرشتش کی جائے فیاض وہ ان سے بہتر ہے جو خود کو قوم و ملکہ محب کہنے کے باوجود بھی ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی ثبوت عمران جلدی کرو پیارے وقت بہت کم ہے اس پی مجھ پر کہہ کہہ لکا رہا ہوگا اور وہ سنگ ریزے عمران کچھ سوچتا ہوا بولا جو پیشانی میں چوبے ہوئے تھے ان کے پھینکنے کا طریقہ ایک دلچسپ پیجاد ہے عمران دیوار کی طرف پڑھا جہاں اس کا کوٹ ہینگر سے لٹکا ہوا تھا پھر جیب سے وہ سیاہ رنگ کا چپٹا سا طبعہ نکال کر فیاض کی طرف بڑھاتا ہوا بولا یہ ایک چھوٹی سی پریشر مشین ہے ادھر آو تو میں دکھاؤں عمران نے ڈبے کو میز پر رکھ کر اسے کھولا یہ دیکھو اس بٹن کو دبانے سے ایک چھوٹا سا ٹریگر باہر نکل آتا ہے اور یہ دیکھو یہ وہ چھوٹی چھوٹی بیڑیاں ٹریگر دباتے کی یہ بیڑیاں مشین سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں مشین چل پڑتی ہے اور اس سراخ سے سنگریزوں کی بچھار نکلنے لگتی ہے یہ خانہ دیکھو اس میں ان زہریلے سنگریزوں کی خاصی تعداد موجود ہے بہت امدہ فیاض عمران کی پیچھ ٹھونکتا ہوا بولا اب ہم نے میدان مار لیا اسے لے جاؤں عمران نے کہا لیکن احتیاط رکھنا ورنہ تمہاری بیوی طلاق لینے سے قبل ہی آزاد ہو جائے گی اور میری فرم کا خوامخہ نقصان ہوگا مگر عمران تم غزالی سے کیسے واقف ہو گئے تھے فیاض نے پوچھا محض اتفاق وہ خود ہی مجھے مورنیا کا آدمی سمجھ کر مجھ سے بڑھ گیا تھا اور مورنیا نے سلانیوں کا حوالہ بھی دیا تھا پھر اسے اپنی غلط فہمی کا اطراف کرنا پڑا بھلا میں کبھی سے چھوڑنے والا تھا میں نے اس کا تاقب کر کیس کی رہائشگا کا پتہ لگا لیا تھا اس طرح دوسری صبح میں اس کی لاش پہچاننے میں کامیاب ہوا عمران نے لیڈی تنمیر والے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا اور آٹا منوف فیاز نے پوچھا آٹا منوف ہاں وہ سگرٹ کی ایک خالد ڈبیا کی وجہ سے پکڑا گیا عمران نے دوسرا واقعہ بھی دھورایا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا اگر وہ اس ملز کا شکار نہ ہوتا تو عمران زندگی بھر سر پٹکتا رہ جاتا کیونکہ وہ مورنیا سلانیوں کا نام بھی بھول گیا تھا یہ ایک بڑی وحیات عادت ہے خوام کا اپنے دستخط بنانا میں نے اکثر تمہیں بھی اس حرکت کا مرتقب ہوتے دیکھا ہے تو مقصر بے خیالی میں اپنے ناخنوں اور ہتھیلی پر اپنے دستخط بنایا کرتے ہو عمران کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا ادھر غزالی نے اپنی دہرین میں مورنیا کی قومیت کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس کا نام اطالویوں جیسا ہے لیکن وہ حقیقتا اطالوی معلوم نہیں ہوتی لہٰذا میں نے اس کا تجربہ کیا اور مجھ پر حقیقت کھل گئی بہت آلوی نہیں بلکہ جرمن ہیں عمران نے چمگادر پھینگنے والی حرکت بیان کی اور کیپٹن فیاز بے احتحاشہ ہسنے لگا وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا لیکن عمران اس نے تھوڑی دیر بعد کہا رپورٹ پھر بھی نامکمل رہے گی آخر میں اس کے بارے میں کیا لکھوں گا کہ مجھے غزالی کی قیامگاہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا اہاں عمران کچھ سوچنے لگا پھر بولا ارشاد ہی کی ذات سے کی مسئلہ حال ہو جائے گا تم شروع ہی میں اپنی رپورٹ میں جگہ دو اس طرح کہ اس نے تمہارے پاس آ کر مورنیا کی اصل شخصیت پر روشنی ڈالی اور اس کا بھی اعتراف کیا کہ وہ خود بھی اس کی جماعت کا ایک رکن ہے لیکن تمہیں اس کے بیان پر یقین نہیں آیا اس پر اس نے غزالی کا حوالہ دے کر اس کا پتہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سرویس کا آدمی ہے اور مورنیا کا تاقب کر رہا ہے جس رات کو یہ گفتگو ہوئی اسی کی صبح کو غزالی کی لاش پائی گئی اور اس کے کوٹ سے برامت ہونے والی انگوشتری نے تمہیں اس کے کوٹ کو ادھیر ڈالنے پر مجبور کر دیا اس طرح تمہیں غزالی کی تحریر ملی پھر تمہیں ارشاد کے بتائے ہوئے پتے پر غزالی کی قیامگاہ کی تلاش میں روانہ ہو گئے وہاں تمہیں صفائی نظر آئی لیکن وہ سیکرٹوں کا خالی پیکٹ جس پر آٹا منوف کے دستخط تھے ہاں غل بند سمجھ گئے ہو گئے پھر تم اس سیکرٹ کے پیکٹ سے مورنیا سالانو تک پہنچ گئے ارشاد پھر کل شام کو تمہارے پاس آیا اور اطلاع دی کہ آج رات کو سریعہ لاج پر چھاپا مارا جائے تو مجرم این موقع پر گرفتار کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ مقامی جماعت کے ایک فرد کو اس کی ایک گلتی کی بنا پر سزا دیں گے چنانچہ تم نے چھاپا مارا اور کامیاب ہو گئے بس سب تم جا کر ارشاد کو بکا کر لو اور ہاں ارشاد سے یہ بھی کہہ دینا کہ اسے غزالی کی شخصیت کا علم مورنیا ہی سے ہوا تھا مورنیا نے اس سے کہا تھا کہ وہ غزالی سے ہوشار رہے جیو امران جیو فیاز ایک بار پھر اس کی پیٹ ٹھونکنے لگا بولو کیا مانگتے ہو تم جو کچھ کہو گے وہ مل جائے گا بولو کیا مانگتے ہو دس ایسی مالدار عورتیں جو اپنے شہروں سے طلاق چاہتی ہوں امران نے سنجیدگی سے کہا اور فیاز ہنسنے لگا اب باقی بچے تھے سر تنویر اور لیڈی تنویر امران کو ان کی فکر تھی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کا راز اگلوائے جائے ٹھیک ایک بجے دن کو مقامی اخبارات کے زمین میں بازار میں آ گئے ان میں غزالی اور مورنیا سلانیوں کی داستانیں شائع ہوئی تھیں امران نے سوچے کہ بس یہی وقت مناسب ہے لہٰذا وہ سر تنویر کے دفتر میں جادہم کا سر تنویر اخبار ہی دیکھ رہا تھا امران کا سامنا ہوتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اننے لگی اور سنا یہ جناب کیا خبریں ہیں امران بڑی بے تکلفی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تم بغیر اجازت یہاں اس کی پروانہ کیجئے اخبار میں نے بھی پڑا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں گزالی کی شخصیت میں دلچسپی لینے والے صرف مورنیا کی جماعت ہی کے آدمی ہو سکتے ہیں نہیں یہ ضروری نہیں سر تنویر کی سانس تیزی سے چلنے لگی تھی لیکن میری شرافت بھی ملازعہ ہو کہ میں نے اب تک پولیس کو آپ کے بارے میں مطلع نہیں کیا اور اب کہہ رہے تھے کہ میں پلیک میلر ہوں تم چاہتے کیا ہو سر تنویر نے فسی فسی آواز میں کہا حقیقت بتا دیجئے بس اتنا ہی کافی ہے اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا بتانے سے آپ کو کیا نقصار پہنچے گا عمران نے سوال کیا سر تنویر کچھ سوچنے لگا عمران نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ پھر بہار ہوتا جا رہا ہے اور آنکھوں کی صحت مندارہ چمک بھی عود کر آئی ہے دفتن سر تنویر اٹھتا ہوا بولا اچھا تم بیٹھو میں لیڈی تنویر کی موجودگی میں کچھ بتا سکوں گا کیونکہ اس کا تعلق اس کی ذات سے زیادہ ہے تو آپ چلے کہاں عمران اٹھتا ہوا بولا لیکن اتنی دیر میں سر تنویر دروازے سے نکل کر اسے باہر سے بند کر چکا تھا عمران کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکرہت تھی دوسری درف دوسرے کمرے میں سر تنویر فون پر جھکا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا سائرہ سائرہ میں نے اس بوگس ڈاکٹر کو اپنے آفیس میں بند کر لیا ہے تو عمران کو ساتھ لے کر فوراں آ جاؤ آؤ جلدی کرو جلدی وہ اس کمرے سے نکل کر پھر اپنے دفتر کے سامنے آ گیا چپراسی کو اس نے پہلے ہی بھگا دیا تھا عمران بڑے سکون سے اندر بیٹھا رہا اور اس کے سکون پر سر تنویر کو بھی حیرت ہو رہی تھی آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد لیڈی تنویر بوکھلائی ہوئی وہاں آئی وہ تو نہیں مل سکا ڈارلنگ اس نے کامتے ہوئے کہا وہ ڈاکٹر کہا ہے سر تنویر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا لیڈی تنویر پنجوں کے بل اوپر اٹھ کر شیچوں کے اندر جھانکنے لگی پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور پلٹ کر پوچھا کیا یہی ہے سر تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لیڈی تنویر بولی دروازہ کھول دو کیوں کیوں لیڈی تنویر نے کوئی جواب نہ دیا وہ بے تہاشہ ہنس رہی تھی پھر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا سر تنویر اس کے اس طرح ہنسنے پر بڑی طرح جھلا گیا امران لیڈی تنویر کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا لیڈی تنویر پر گویا ہسی کا دورہ پڑ گیا تھا امران بھی بے تہاشہ کہہ کہہ لگانے لگا لیکن وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اوہ یہ کیا لغویت ہے اچانک سر تنویر زور سے گرجا لیڈی تنویر خموش ہو گئی لیکن امران بدستور ہنس رہا اور وہ اس طرح پیٹ دبا دبا کر ہنس رہا تھا جیسے سانس نہ سما رہی ہو لیڈی تنویر جیسی سنجیدہ عورت بھی دوبارہ ہنس پڑھنے پر مجبور ہو گئی آخر اس نے بددی کا تمام کہا امران یہی ہے کیا امران سر تنویر نے حیرت سے کہا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگا امران اچانک سنجیدہ ہو گیا بلکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کوئی مشین چلتے چلتے بند ہو گئی ہو اس پر ان دونوں کو اور زیادہ ہنسی آئی خدا خدا کر کے ماحول سنجیدہ ہوا اور امران نے پھر مطلب کی بات چھیڑ دی اور اب لیڈی تنویر کو بتانا ہی پڑا لیکن اس نے امران سے وعدہ لے لیا کہ وہ اس کا راز خود اپنی ذات ہی تک محدود رکھے گا نہیں رکھے گا تو ہم اسے پکڑ کر پیٹیں گے سر تنویر نے کہا کیا رحمان صاحب کے لڑکے پا میرا اتنا بھی حق نہ ہوگا پھر سر تنویر نے بتایا کہ وہ دونوں کی شادی افریقہ میں ہوئی تھی اور لیڈی تنویر مچلے طبقی کی ایک آوارہ عورت تھی لیکن سر تنویر کو اس سے محبت ہو گئی لیڈی تنویر بھی اسے چاہنے لگی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اکثر بدل دے گی لہٰذا دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے یہاں کسی کو بھی لیڈی تنویر کی اصلیت سے واقفیت نہیں ہو سکی تھی اور وہ سوسائٹی میں عزت کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی گزالی کے مطلق دونوں صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ نسلن ترک ہے اور جنوبی افریقہ کا باشندہ بھی اور لیڈی تنویر کی اصلیت سے بھی اچھی طرح واقف تھا لہٰذا اسے ایک دن اپنے ملک میں دیکھ کر سر تنویر کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے سوچا کہ کہیں گزالی یہاں کے آلہ طبقے تک یہ بات نہ پہنچا دے لہٰذا وہ دونوں اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے لگے جب کامیابی نہ ہوئی تو لیڈی تنویر نے عمران کی مدد حاصل کرنے کے متعلق سوچا کیونکہ اس کی فرم کا اجتہار کافی اتمنان بخش تھا یعنی وہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی پرائیویٹ سراغ رساں ہے اور قانونی طور پر یہاں کسی پرائیویٹ سراغ رساں کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اس نے طلاق و شادی کے ادارے کا ڈھونگ رچایا ہے مغربی ممالک میں بھی اکثر اسی قسم کے تعلقات آمہ کی فرمیں پائی جاتی ہیں لیکن حقیقتا ان کے ارکان پرائیویٹ سراغ رساں ہوتے ہیں اور کسی قانونی دشواری کی بنا پر اس قسم کے اداروں کی آر لے کر کام کرتے ہیں بہرحال یہ داستان دونوں کی جیمپی جیمپی سے ہسی پر ختم ہو گئی ختم شد